سب سے پہلے ہم اپنے پرمبکاری پرمہت کرتا بھگوان دی واتما کے شریچرنوں میں اپنی توجھ یوگتہ کو انسار پرارتھنا کریں گے اور پھر پرم پوجھنی بھگوان دی واتما کا بنایا ہوا جیون سنگید وہ گایا جائے گا اور اس کے بعد میں کچھ حرض کر سکتا ہوں ہی پرم پوجھنی ستگرو آپ دیو جیون دھاری دیو آتمہ ہیں آج ہم آپ کا ایک سو چو سٹوہ جرم دن منانے کے لیے اکترت ہوئے ہیں ہم نے آپ کی پرم سندر فوٹو کو اپنی توجھ یوگتہ کو انسار بہت سجایا ہے پھال کو بہت نیا روپ دیا ہے دھرم سبندی بہت چاہو بھاؤ سے آئے ہیں مگر ستگرو ہم وہ دل کہاں سے لائیں وہ بھاؤ کہاں سے لائیں جس سے ہم دیو آتمہ کارچن کر سکیں ہماری یہ یوگتہیں ہماری عبودتہیں بے شمار ہے اور آپ ہت کرتا اور ہت سروپ ہیں اس لیے ہماری یہ کامنا سوی کار ہو کہ آپ کے دے پر بھاپ ملیں آپ کی جوتی ملے آپ کی شکتی ملے اور اس میں ہی ہم آپ کے دیو روپ کے درشن کر سکتے ہیں ہم اپنے نی جیون سے اپنی ترک بطرک سے اپنے دھن دولت سے اپنی اور باتوں سے آپ کے دیو روپ سے کوسوں دور ہیں ایک طرح سے یہ نی جیون ہمیں آپ سے جلا بطن کی حالت میں رکھتا ہے ایسی نیچر کی ویدی پوری ہو آپ کی جوتی اور شکتی ملے ہم آپ کے ادتی دیو روپ کے درشن کر سکیں اور ان کے پرباؤں آپ کے پرباؤں کو پا کر ہم اپنی اپنی یوگتہ کے انسار اپنے جیون کے ساتھ لکش کو دیکھ سکیں اور اپنے نی جیون کے بھیانک روپ کو بھی دیکھ سکیں اور یہ سوا ہمارے سب کے لیے کلیانکاری ہو ہم سب کا حیط ہو ہم سب کا بھرا ہو اور پوجی اگوان کے دروار میں ہماری یہ کام نہ قبول ہو ایسا میں کام نہ کرتا ہوں پرم لکش گرو پورن ہو وے جیون ورت گرو پورن ہو وے نیا جنم یہ دنیا پاو وے نیا جنم یہ دنیا پاو وے پرم لکش گرو پورن ہو وے جیون ورت گرو پورن ہو وے نیا جنم یہ دنیا پاو وے نیا روپ یہ دنیا پاو وے سیو راج اس جگ میں آوے راج ست کا جگ میں آوے سیو راج اس جگ میں آوے راج ست کا جگ میں آوے جو کچھ میتھیا سب مٹ جاوے پرم لکش گرو پورن ہو وے جیون ورت گرو پورن ہو وے نیا جنم یہ دنیا پاوے نیا روپ یہ دنیا پاوے اس سمیں جو میرے بولنے کا ویشے ہے وہ ہے ادرش سماج کے سنستافق بھگوان دیو آتمہ یہ ایک بگیانک ست ہے کہ مرح جاتی کا پرکاش وکاس کرم میں پشو جاتی سے ہوا ہے بہت لاکھوں سال تک منش پشووں سے لیدہ ہو کر اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلق کو سو سکے یا اپنے سماج کے مطلق کو سو سکے اس لیے جو وگیانی بتاتے ہیں کہ آج سے لاکھوں سال پہلے منش نے کھیتی باڑی شروع کی جب کھیتی باڑی شروع کی تو وہ ایک جگہ ٹیک کا رہنے لگا اور وہاں اس کے پاس تھوڑا سا سوچنے کا ٹرائم مڑا چونکہ جب تک منش کے پاس خالی وقت نہ ہو اور سوچنے کا سمانہ ہو تو درشن کی اتپتی نہیں ہوتی فلاسفی کی اتپتی نہیں ہوتی سوچ کی اتپتی نہیں ہوتی اس سے پہلے جو ہمارا جیون تھا وہ تین چار باتوں کے لیے تھا ہم پشووں کی طرح ریوڑوں میں گروپوں میں رہتے تھے دشمنوں سے بچنے کے لیے اکٹھے رہتے تھے بچے پیدا کرتے تھے ان کی رکشہ کے لیے سمان جھٹاتے تھے اور اپنی جاتی کتپتی کرتے تھے کھاتے پیتے تھے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک ٹرط ہے یونیورسل ٹرط ہے جس کو سارے وگیان اکسیپٹ کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ اکٹھے رہیں گے ان کے جو بچے ہوں گے وہ لے لیے جائیں گے اور انہیں اور سریشت ماتاں پاڑیں گی ان کو بچوں کا اب نہیں پتا ہوگا انہیں بچے کون سے ہیں تاکہ یہ بھرشت نہ ہو سکے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سمیں بھی رشوت تھی وہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کا ادرش سماج بنانے کی بات کر رہا تھا سوکریٹی جو تھا لیکن جن لوگوں نے انہیں سزا دی وہ ایک ہزار کی ان کی اسیمبلی تھی لوگ تھی جو سب سے بڑی ستہ تھی ان کی اس میں جو ججز تھے وہ سوکریٹیز کو زہر نہیں دینا چاہتے تھے وہ مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو ہزار آدمی تھا انہوں نے ہلہ گلہ کر دیا کہ اس کو مار دینا چاہیے تو پلیٹو نے کہا کہ یہ جو یہ یہ رشوت جو ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہو سکتی یہ اس طرح ختم ہو سکتی آدمی چونے ہوئے ہوں اوپر وہ لمبی کا تھا میں نہیں اس میں پڑھنا چاہتا لیکن وہ جو اس کا برین چارلڈ تھا بہت خوبصورت اس نے کونسیپٹ ربنایا تھا اس کا جنمی نہیں ہو پایا آپ اندازہ رگائیں ڈیڑھ لاکھ آدمی اس کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوئے جو ادرش سماج کی ستابنا کرنا چاہتا تھا کہ ستہ تاری ایسے ہوں گے کون مانتا ہے جس کے اوپر لگو ہونا وہ تو جو حال ہوا پڑا دنیا کا ہم جانتے ہی ہیں اور یہ نہیں ہوا لیکن وہ چنگاڑی جو اس نے لگائی تھی ادرش سماج کی وہ آگے بھی چلتی رہی پھر ایک اور گھٹنا دو ہی گھٹنا سناوں گا پھر گروہ مالج پہ آوں گا پھر ایک اور گھٹنا پیدا ہوئی ایک جرمن جیوز تھا وہ اٹھارویں صدی کی بات ہے وہ پیرس میں جس کا نام کارل مارس تھا آپ نے سنا ہوگا اس کو جرمن والوں نے موت کی سزا دی تھی پتا ہوگا شاید آپ کو کارل مارس کا جنہوں نے پڑا ہوگا ان کو سوڑا سا پتا ہوگا ان کو موت کی سزا دی تھی لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی تھی کہ اگر تم دیجھ چھوڑ کر چلے جاؤگے تو میں موت کی سزا نہیں ملے گی تو کارل مارس اپنا ملک چھوڑ کر پہلے پیرس میں گیا پھر وہ لنڈن میں آ گیا لنڈن میں اس نے مزدوروں کی جو ترسنا خالت دیکھی جو فیکٹریوں کے مالک تھے جس کو انہوں نے شبد کا پر یو کیا کہ یہ انڈسٹیل جو کیپٹلزم تھا اس کی بھاشا میں جو وہ بات کرتا تھا کہ یہ جب تک رہے گا سماج ادرش ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس نے ایک بات کہی کہ آرثک شکتیوں کے پرس پر ورود سے ادرش سماج سمبب ہے یہ بات کہی کارل مارس نے ادرش سماج کی استحابنہ سمبب ہے وہ کیا کہتا تھا کیسے سمبب ہے زیادہ نہیں بتاؤں گا اس نے کہا جابتہ کلاسز ہیں اور بہت بڑے جو تعداد میں مزدور ہیں ورکرز ہیں ان کے ساتھ جو پشووں جیسا انیائے ہو رہا ہے اس نے انیائے کے انیائے صدار کی بات نہیں کی اس نے کہا یہ جو ہے یہ بیمار بیمار ہے سمائی تو اس کا علاج ہونا چاہیے کلاسلس سوسیٹی بڑھنی چاہیے جس میں جس میں سب سب کے پاس سمان ادھکار ہوں گے ایک ان کا فکرہ تھا جس نے نوجوانوں کو دیوانہ کر دیا ایچ اکارڈنگ ٹو ہیز نیڈ اینڈ ایچ اکارڈنگ ٹو ہیز کیپیبلیٹی اپٹیچوڈ میں بھی اس میں تھا وہ نشہ اتنا ہی ہے جتنا دھرم بڑھنکو چڑھ جاتا ہے مارکسیزم کو آروندو گھوش نے دھرم کہا ہے وہ کہتا ہے یہ تو دھرم ہے اس کے جو کام کرنے والے ہیں ان میں بھی جنون اتنا ہی ہوتا ہے جتنا دھرمک لوگوں میں ہوتا ہے کیوں یہ بات وہ کہتا تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جتنی اس کی یوگتہ ہے وہ سماج کے لیے جیئے اور آئیڈیل سماج کے لیے جیئے جو کراسلس سماج ہوگی کراسلس سوسائیٹی کو وہ آئیڈیل مانتا تھا اس لیے اور جو کام کریں گے اس کے لیے ان کی جو ضرورتیں ہوں گی وہ سماج کرے گا اس کو اپنی ضرورتوں کی فکر کرنے کی اب شکتہ نہیں ہے اور اس سے بہت بڑا دنیا میں انکراب آئے ہم نے وہ دیکھے ہیں اور جلدی ہوئے اس کو گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے ستر پہ ستر سال کے تک وہ سسٹم رہا لیکن وہ کیمونزم وہ سوشلزم جس کے لیے کارل مارس نے اپنا انچ انچ قربان کیا اس کی قربان نہیں رونگ ٹیکڑے کرنے والی ہے اس شخص کی اس کا حشر یہ ہوا کہ دو کلاسیں بن گئیں یہ خیر پہ وہ کیپٹلزم کو ہٹاتے ہٹاتے دو کلاسیں رشیہ میں ہر جگہ بن گئیں ایک بیروکریٹس اور ایک ورکرز ورکرز کا پھر وہی ہار اور بیروکریٹس تھے پھر وہ کابو ہو گئے لینن کوئی لینن کے بہت بڑا بینک بلنس نہیں تھا سٹالن کے پاس اور نہ اس کے پاس کوئی مکان تھے لیکن جو ہیومن جاتی کی کمزوریے ہیں اس سے کارل مارس واقف نہیں تھا دراصل بات یہ ہوئی یہ سب کا حشر اس لیے ہوا یہ کارل مارس سے یہ بات کہی اس کا پروہاب یورپین کنٹری پہ بہت ہوا وہ اتنے ڈر گئے سہم گئے میں نے تو دیکھا ہے وہاں انہوں نے ویل فیر سٹیٹ بنا دی کہ یہ کرانتی نہ کریں ویل فیر سٹیٹ کیا ہے کنیڈا میں ہر بچہ جو ہے ٹھارہ سال تک اس کو پیسے ملتے ہیں اس کی فری ایجوکیشن ہے بڑاپے میں آپ کو بہت بڑی پینشن ملتی ہے بڑاپے میں مکان بھی مل جاتا ہے گدہ بھی مل جاتا ہے ٹیلیوین بھی ہر سال میں بدل دیتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں ہم ورکرز کو سابقوں ایسی سہولت دیں گے جس سے وہ کرانتی نہ کرے لیکن وہاں بھی حکومت بیرو کریٹس کی ہے تو وہ یہ منوش کا سواب میں کہیں نوکس ہے کہ اتنے بڑے کونسیپٹ بنا کے بھی یہ دنیا میں ادر سماج کی ستافنہ نہیں کر سکا اس کا پوجھنی بغوان کا ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں بانی پوجھنی بغوان کی یہاں ہاں ہے بات دار سلٹی کی ہوئی پوجھنی بغوان نے انہوں نے کہا کہ یہ سارا متھے اور شب جو ہے انیائی جو ہے وہ کراس کی وجہ سے ہے یہ جو پروفٹ موٹو ہے جن کا سرمایہ داروں کا ان کی وجہ سے سارا ظلم ہے پوجھنی بغوان کیا فرماتے ہیں انہوں نے منوش کی پریباشہ کی ہے آپ بھی نوٹ کر لیں گھر جا کے دیکھ لیں اور اب بیٹھے بھی دیکھ لیں اس کے انصار پورے اترتے ہیں کہ نہیں پوجھنی بغوان فرماتے ہیں کہ منوش وہ ہے جو سوک کا انراغی ہے منوش وہ ہے جو سوک کا انراغی ہے اور دکھ سے گھرنا کرتا ہو جو آپ نے اور دوسرے پرکار کے وہ جو آپ نے ان دونوں پرکار کے بھاؤں کے کارن آپ نے اور آپ نے آپ نے نیچر مولک ویبید سبندوں میں نانا پرکار سے اشبوں اور نانا پرکار کی متھیاوں کا انراغی ہو منوش وہ ہے جو سوک کا انراغی ہو پوجھنی بغوان نے یہ ایک پریباشہ ڈیفرنٹ کر دی کہ منوش کے جھوٹ اور متھیا کا کارن اس کا سباؤں میں ہے اس کے سباؤں جب تک بدلے گانی کوئی یہ در سماج نہیں بان سکتی اس کا انہوں سب نے باہر سماج میں ڈھونڈا دراصل مارچ جو تھے وہ میں میں اپنا محسوس کرتا ہوں کہ انوارمنٹلس تھے باہر کا بدلنا چاہتے تھے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا اسی سٹیج کے اوپر سماج بات اور دھرم کے اوپر اور یہاں کیمونسٹ میرے واقع تھے بہت وہ سننے آئے تھے اور میں نے کہا تھا چاند سالوں کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ میرے ساتھ بہت بیس سے کہتے ہیں یہ کیسے بات کر دی آپ نے میں نے کہا وہ جو روگ ہے وہ آپ کو سمجھ رہی ہے منوش سبھاؤ جو ہے وہ کدھر کو جا رہا ہے وہ ظلم جو بادشاہ نہیں کرتے تھے وہ آپ کے جو اوپر پارٹی والے ہیں وہ کر رہے ہیں تو روگ تو یہاں ہے منوش کے جیون میں اس لیے چونکہ روگ نہیں دیکھا تھا اس لیے اس کا علاج نہیں ہو سکتا کاز تو تھا لیکن کارن جو تھا وہ نہیں سمجھا سکا ایکشن سا ریاکشن تو ہوتا ہے لیکن یہ کیوں ریاکشن ہوتا ہے اس کا کارن منوش کا ہر متھیار شب کا جو اتپتی ہے وہ پوزی بغوان نے فرمایا ہے وہ منوش کے سوکھن راگی سباؤں سے ہے وہ پلئیر پرنسیپل کے انصار ہے اس لیے پوزی بغوان نے فرمایا منوش کا کہتے ہیں مول منتر کیا ہے کہ میں تھا چھوٹ کٹھے جم میں چھوٹاوے میرے سہیاں کم میں جھوٹ تو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے پشو جے کتنے جھوٹ نہیں ہے وہ بول نہیں سکتے ان میں نیائی ہے ان میں لوٹ سوٹ ہے تیرا کوش ہے تو کارنما جو شوشن کی بات کرتا تھا مزدوروں کی وہ ادھوری رہ گئی چونکہ پورا کونسیپٹ نہیں بن سکا کہ کہاں نوکس کہاں ہے تو پھر پوزی بغوان کا آبر باب ہوا جس کو میں ادھر آنا چاہتا ہوں اور بھی کرانتییں ہوئیں بہت ہوئیں سماج کے لیے ہوئیں رشین کرانتی ہوئی امریکن کرانتی ہوئی فرنچ کرانتی ہوئی ساری اچھی سماج تاپنا کے لیے ہوئی اور لیکن فرنچ کی کرانتی کے بعد وہ جب ڈینٹے کو قتل کیا گیا جو کرانتی لانے مالا تھا تو اس نے کہا تھا ایک شبد کہ اے کرانتی تو نے تو اپنے بچے ہی کھا لیے سارے ہزاروں ہی مال ڈالے جو کرانتی لانے والے تھے اور ستہ پہ نپولین کب ہو گیا سماج پھر بیسی کی بیسی رہی تو پوزی بغوان نے فرمایا ہے کہ منوش سوکھن راگی ہے دکھ سے گھرنا کرتا ہے ان دونوں بھاؤں سے پرچالت ہو کر وہ اپنے سبند میں اور اپنے اور دوسرے نیچر کا اور سبندوں میں وہ متھیا اور شعب کے کرم کرتا ہے اس لیے اس کو بدلو تو پوزی بغوان نے فرمایا کہ ہم ادرس سماج کی ستہ بنا کریں گے یہ گروہ نے فرمایا اور انہوں نے کہا ادرس سماج جو ہے وہ صرف ساتھ وقت جیون کے دوارہ سمبھو ہے جب منوش جاتی میں ساتھ وقت جیون اتپن ہو جائے گا تو سماج بھی سمبھو ہو جائے گی ادرس تو انہوں نے اس کا بلیو پرنٹ بنایا ہے یہ بھجن جو ہے پوزی بغوان کا بنایا ہے اسی میں یہ اس میں سارا کوشی ہے دیو رائی دیو آتما کا دیو رائی کیا ہے ساتر شب کا راج وہ کہتے ہیں سچائی اور بھلائی کا رائی تب ہی سمبھو ہے اگر منوش جو ہے وہ سوکھن راگی جو اپنی سبھاؤ ہے اور وہ دکھ سے جو گھرنا کرتا ہے اس سے جو اس کے اندر دھوراپن ہے وہ دور ہو سکے پوزی بغوان نے فرمایا ہم منوش کا یہ دھوراپن دور کر سکتے ہیں ادھکاری ہوں گے لیکن سابقہ نہیں ہے ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ جی دیو سماج کو پوزی بغوان کے ایک سو چوٹ سٹھ سال ہو گئے تو کبھی ہوا کتنے کے دیو سماجی ہیں کتنا کھوا یہ کام نیچر کا کبھی بکاس کا آپ نے پڑا ہو تو آپ کو پتا لگے گا کہ نیچر کا ایک دن بکاس ایبولیشن کا ایک دن ملین ٹریلین سالوں جتنا ہوتا ہے اتنے ساتھ لگ جاتے ہیں ایک ایک شعب کو آنے میں ایک بھلائی کو آنے میں آپ پڑے کبھی تحاس منوش کا ایبولیشن کا اس لیے وہ برنیٹ رسل تو کہتا ہے کہ بکاس کا پاتھ تو سارے کا سارا جو ہے وہ خون سے لطپت یہ تو خون بہا ہے انسو بہی ہیں آہیں بڑی ہیں تب جا کے بکاس ہوتا ہے تو اس میں پوزنی بخوان نے بات یہ ایک فرمائی کہ منوش کی آتما کی گھٹن ہی ادوری ادوری ہے اور یہ فرمایا ہماری آتما کی گھٹن پورن ہے اور پورن گھٹن پرابت آتما کا نام جو ہے وہ دیو آتما ہے ہماری جو جیونی شکتی ہے اور پوزنی بخوان کی جو جیونی شکتی ہے اس میں انتر یہ ہے کہ وہ ان کی گھٹن پورن ہے ان پورن گھٹن کا مطلب کیا چار باتیں ہم میں نہیں ہیں اگر کوئی ہو تو ہاتھ کڑا کر دے کہ میرندر ہیں پوزنی بخوان نے فرمایا ہمارے اندر ست کا پورن انوراغ ہے شب کا پورن انوراغ ہے متھیا کے لیے پورن انگ ویراغ ہے اور شب کے لیے پورن انگ گھرنا ہے کہتے ہیں ہم نے جیون آپ کے سامنے جیا ہے آپ ہمیں بتا سکے کہ مارا جا آپ نے یہاں بات کو جھوٹ بولا ہے جان بوجھ کے کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں کہیں بھی سوچ میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس کی پھر درستی بھی ہو سکتی ہے اس لیے پوزنی بخوان نے پھر دیو سماج کی رچنا کی اور جیون برت گرہن کیا جیون برت گرہن کیا پوزنی بخوان نے بیس دسمبر سن ٹھارہ سو بیاسی میں لاہور میں اور وہاں پوزنی بخوان کی مخارفت اسی سمجھ شروع ہو گئی اور آخری وقت تاک رہی پوزنی بخوان نے جیون برت کیا تھا ساتھ شیف سندر ہی میرا پرملک شعبے جاکے اپکار میں ہی جیون یہ جائے تو اس میں کسی کی وہانی تو نہیں کر رہے تھے کسی کا کوئی ذکار نہیں چھین رہے تھے لیکن یہ بات ہی پسند نہیں تھی منوشہر اچھی بات کا سباؤ سے دشمن ہے وہ خوبصور چیز کا سباؤ سے دشمن ہے آپ گلاب کا پودہ بار سڑک پہ لگا کے دیکھیں شام تا ختم توڑ کے لے جائیں گے اس دا گربک سے کہتا ہے کہ پیار جو ہوتا ہے وہ تو پچان کی بات ہوتی ہے وہ کبزے کی بات نہیں ہے اس کا بڑا مشور فکر ہے پیار کبزہ نہیں پہچان ہے ارے گلاب کی سرانہ کرو اس کو چوری کیوں توڑتے ہو کیوں پاہم تڑے روتے ہو ہم سب دھرمبان ہیں کٹھے یہاں سارے چندگر میں یہ پولیس کو کہو کہ چلے جائے بیرک میں کوٹیں بند ہو جائیں اور پھر دیکھو تمہارے شامنش کے سوکھنرہ کی سباؤ کا میں نے وہ لاکہ دکھا ہوا ہے وہ درش دکھا ہوا ہے میں سنتالی کی جو تقسیم ہے اس کا چشمدید گواہ ہوں میں نے لاشوں کو چیلوں اور کتوں کو کھاتے دیکھا ہے میں نے لڑکیوں کو جن کو زبردستی اٹھا کے لاتے تھے ادھر والے ان کو اپنے دھرمستانوں میں اور ادھر والے ان کو اپنے محجدوں میں ان کا دھرم پرورتن کرتے تھے اور یہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو ازادی نانوائلنس سے لی ہے یہ پورا ساتھ نہیں ہے ہم نے ازادی لی ہے پنجاب کے سناردن انڈیا میں دس لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں اور دو کروڑ لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے یہ ہے نا یہی وکاس کا پت خونس لاتپادیس کو کہتا ہے بڑا برنیٹ رسل مہان چن تک تو پوڑی بھوڑا نے یہ سارا دیکھا ہے کہ یہ سوکھن راگی سباؤ ہے اس میں سے یہ سارا ہوت نگڑتا ہے اس لیے جب انہوں نے کہا ساتھ شیف سندر ہی میرا پرملک شعبے تو سب جو لوگ تھے کوئی بزلیں بجانے لگیا کوئی کچھ کرنے لگیا لیکن گروہ بارج کی تو دیو شکتیاں تھی چوپت انہوں نے کرا لیے اور پھر انہوں نے کام شروع کیا اب منوش پوڑی بھوڑا نے فراہ ادرش سماج کی ستھا بنا دیو جیون دھاری کر سکتا ہے پوڑی بھوڑا کو میں کبھی ادرش پرش نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ پوڑی بھوڑا ادرش پرش ہے ہی نہیں وہ تو ادرش پرش پیدا کرتے ہیں وہ تو دیو جیون دھاری ہیں انہوں نے کہا ان کی گھٹن چوکے پوری تھی آتما کی تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک طرح سمجھا کہ اس کا ہے کہاں ہے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے اس کیلئے استعاپنا کی پوڑی بھوڑا نے فراہ دیو آتما کون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیو آتما وہ ہوتا ہے جس میں واسنا مولک شکتیاں اور دنیاوی لالسائیں اور آم شیک جو چیزیں ہیں مان بڑائی پریشن سا سیکس دھن یہ منوش کو تو یہی کھینچے پھرتا ہے پوڑی بھوڑا نے فرمایا کہ یہ شکتییں صدا ہمارے دھرم بھاؤں کے ادھین رہی ہیں انہوں نے کبھی وہ انسیولائزڈ بڑھنے کی باؤنڈری اکراس نہیں کی ہے اور وہاں فروزپر میں فرمایا تھا کہ یہ واسنا اور تیج ناج مولک شکتییں دھن مولک اور یہ ساری یہ تو پالتو کتوں کی طرح ہمارے پاؤں میں کھیلتی رہی ہیں پوڑی بھوڑا وہ وہ آبر بھاو ہیں جنہوں نے اپنے جیون کی کمزوری سے نکڑنے کے لیے کبھی سادن کیا ہی نہیں ہے ہمارے تو چلے گئے نا رشی مونی باہر گئے وہ آدمی تو کمال کے تھے وہ بھی کوئی ڈھونڈ رہے تھے لیکن کسی کو کسی نے مارا کسی کو کسی نیچ بھاو نے مارا رشی وشوا مطر کو مینکائی لے کر چلی گئی کہتے ہیں تاپی اس کا چلا گیا وہ کہانی ہیں لیکن منوش اپنی نیچ جو اس کا جیون کی شکتی ہیں اس کا داس ہے پوڑی بھوڑا نے فرمایا ہم اندر سے کسی کے داس نہیں ہیں ہم پوراً ستنتر طور پر ہم نے جیون پتیت کیا ہے اور کبھی کسی بات سے نکلنے کے لیے ہم نے سادنہ ہی نہیں کی ہے یہاں تو شراب سے نکلنے کے لیے نشوں سے نکلنے کے لیے اور دوسری چیزوں سے نکلنے کے لیے منوش کے لیے جلے بڑی ہوئی ہیں جلوں میں بند ہونا پڑتا ہے تب جا کے نکلتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس لئے پوڑی بھوڑا نے فرمایا ہماری تو گھٹن مکمل ہے اس لئے ہم جو بھی کونسیپٹ ہم نے دیا ہے وہ مکمل دیا ہے کیسے ادر سماج بڑھ سکتی ہے اور ادر سماج کن وقتیوں کے لیے ہے اس کا میں تھوڑا سا یہ آپ کو ایک سناتا ہوں بہت کب میں پڑتا ہوں یہ ٹیگور کے کچھ فکریں ٹیگور مہانس کبھی تھے وہ ایک طرح کی سنستہ تھے اس دارنوی اکتی نہیں تھے براد ثانی نے لکھا جو وہاں ان کے وہاں پڑھا رہے تھے شانتی نکیتر میں کہ وہ جب لون میں بیٹھے ہوتے تھے مجھے ایسے لگتا تھا دنیا کا بادشاہ بیٹھا ہے کہتے ہیں اس کی آنکھیں ایسے جوتی سے بھری ہوئی ہوتی تھی اس کا چیرہ ایسے تیز سے بھرا ہوا ہوتا تھا کہ ان سے آنکھ ملانی مشکل ہو جاتی ہے وہ ٹیگور یہ لکھتے ہیں یہاں دیو آتمہ کی ضرورت ہے یہاں یہ ہے اگر ٹیگور کے لیے یہ بات ساتھا ہے تو ہم کیا چیزیں ہیں وہ مہاپرش تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مہ کی جنجیریں بڑی درڑ ہیں انہوں نے گیتا انجلی لکھی ہے نوبل پرائز انہیں ملا ہے اپنے عشت دیو سے پرارثنا کی ہے انہوں نے میرے مہ کی جنجیریں بڑی درڑ ہیں تو اسے توڑ دے یہی میری کامنا ہے کہ انتو اسے توڑتے ہوئے میرا مند دوہی ہو جاتا ہے جنجیریں تو ہمارے اندر بھی ہیں پہلے تو نظر ہی نہیں آتی ہم تو زنجیروں کو پیار کرتے ہیں ان کو نظر آتی ہے دیکھئے آتما کتنا مہان ہے کہ تے مکتی مانگنے کے لیے میں تیرے پاس جاتا ہوں کہ انتو مکتی کی عاشہ سے بھے بھی تو جاتا ہوں ہماری تو پرارثنایں بھی جھوٹی ہم اتنی پرارثنا چاہتے ہیں جو سبھی کار ہو جائے جو ہمارے سکدیک ہو جہاں پتر ملے وہاں جائیں گے جہاں نہیں ملے گا وہاں نہیں جائیں گے دھن ملے گا وہاں جائیں گے یہ ہمارے ساتھ ہی ہے وہ لکھا کروڑ پتی داتا ایک چیز تھی اس سے بہت بڑا چار پانچ کنال کی کوٹھی پانچ کنال کی کوٹھی جو ہے وہ بنا لی اس نے دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کہ میرے جیون میں تو ہی میرا سرف سریش ندی ہے تو سا نمول دھن کوئی دوسرا نہیں یہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے گھر میں جو پھوٹے برتن ہیں انہیں بھی پھینکنے کو دل نہیں کرتا کہ ٹوٹے پھوٹے تو برتن پھینک دو نہیں کرتا دل جو آورن شریر برتنوں کی بات نہیں کر رہے وہ بھاؤں کی باتیں کر رہے ہیں جو آورن شریر پر پڑا ہے ہردے پر پڑا ہے وہ دھول دوسر ہے اور مرتو کے شاپ سے گرست ہے میرا من اسے دکارتا ہے تو بھی اس سے مجھے لگاؤ ہے میرے رن کا انت نہیں ہے میرے رن کا انت نہیں ہے میرے کھاتے میں انہیک جنوں کی رقمیں جمع ہیں وہ بات کر رہا ہے جو کرزہ ہے سماج کا ان کے اوپر میرے جیون کی وفلتائیں بڑی ہیں میری لجہ کی سیما سیما ہی نہیں ہے اور کیا ٹاگورد کیا کہاں آدمی سوچ نہیں سکتا ہے ایسی باتیں پھر بھی جب کلیان کی بھکشہ مانگنے تیرے سامنے آتا ہوں تو مان ہی مان میں اس ڈرس سے کامتا ہوں کہ کہیں میری بھکشہ سوکار ہی نہ ہو جائے کہتے ہیں میری بھکشہ ہی نہ کہیں تو اسے بھی کار کر لے کہ میرا گروہ ماری کہتے ہیں اپنا نیچ جیمن مجھے دے دوں ہم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دھن راک سے تمہیں مکتی دے دوں گا آلس ان راک سے تمہیں مکتی دے دوں گا کام ان راک سے تمہیں مکتی دے دوں گا تمہارے موب بندن تمہارے کاٹ دوں گا تمہارے اندر مان بڑا ہی پریشنسہ گئے جو زنجیریں پڑی ہیں ان کو توڑ دوں گا اور تمہیں ساتر شب کے پتھ کا پتھ ک بنا دوں گا آج آؤ میرے ساتھ ہم کہتے ہیں نام آراج اے نینی گالچنگی اب آپ موٹیا موٹائی کام ہیں میرے شریر اور ہردے کے میڑے اشواجن کو تو اتار نہ دے میری بندن شرنکھلا کو توڑ نہ دے یہ ٹیگور کی لکھتا ہے ایسے لوگ جائیں کہاں پھر کون توڑے گا مہاتمہ گاندی بڑے مہان آتما ہو گئے ہیں انہوں لکھا ہے کہ میں ہنسہ جو ہے انہوں نے کہا ہنسہ میرا جو ہے انہوں نے تین باتوں کا لکش بنایا تھا ایک ساتھ کو کہتے تھے ایک ہنسہ کو کہتے تھے اور ان دونوں میں کہتے ہیں کہ ہنسہ تو جو ہے وہ تو سوکشم روح سے میرے اندر ساری عمر بنی رہی وہ دیکھتے تھے سوکشم طور پر ہنسہ ہم سب کے اندر ہے لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آتی اس لیے نہیں سمجھا رہی تو پوزی بگوان نے پھر اپنا کاری کرم بتایا کہ ادر سماج کی اسطابنا کیسے ہو سکتی ہے پہلی بات انہوں نے کہا ادر سماج کے سدس وہ بن سکتے ہیں جو ان موٹے موٹے پاپوں سے بجے ہوئے ہوں وہ ہمیں پرتگیاں کراتے ہیں پہلی شریفی کی ماس نہیں کھاؤں گا میں کسی کو دھنگا نہ دلاؤں گا میں نشے کا سیون نہیں کروں گا میں رشوت نہیں لوں گا میں چوری نہیں کروں گا میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا میو بچار نہیں کروں گا ایک پتنی کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کروں گا اور یہ پرتگیہیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے شریف بنتے ہو دھرمبان نہیں بنتے اس لیے فیروز فور میں فرمایا تھا پوچھیں گوان نے ایسے ایسے بیدی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میرا نام نام ستیا نامد ہے ست ست بات بتانے کے لیے آئے ہوں اے میرے سیوکو تم نے یہ جو پرتگیہ کی ہیں اس سے یہ مت سمجھنا تم دھرمبان بن گئے ہو یہ تو میں نے تمہارے جیون کی زریلی بوٹیوں کو کچھ کار دیا ہے اس سے آگے جانا ہے اس لیے ہم تو اسی میں ہی بڑا ہمارا ہے یہی نہیں پوری ہوتی یہی سوکشم روح سے ٹوٹتی رہتی ہیں اگر کسی کو روشنی ملے تو نظر آئے گا سوکشم روح سے ٹوٹتی رہتی ہیں چنتائک تو کر لی توڑنے کی بیسے کی نہیں تو ٹوٹ تو تب بھی گئی پوچھیں گوان نے فرمایا اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے کیا کرنا ہے پوچھیں گوان نے کہا سمند کا بوت تمہیں ہونا چاہیے یہ نئی بات گروہ مارج کہتے ہیں دھرموں میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مایہ ہے اس سے مو نہ پیدا کرو اس سے بندر پیدا ہو جائیں گے آروند گھوچ جو ہیں بڑے مہان بیکتی ہو گدرے ہیں بنگالی جو تھے بہت مہان بیکتی ہیں میرے دل میں بڑی قدر ہے ان کے لیے ان کے ایک شیشت ہے دلیپ رائے وہ جب بنگال میں یہ دنگے ہونے لگے سنتالی کے تو اس نے کہا گروہ جی میرا دل بچیلت ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے میں بنگال میں جا کر لوگوں کا اس سے سمجھانا چاہتا ہوں تو اس نے اپنی جیونی لگی ہے دلیپ رائے میں پڑھ لیں کبھی اس نے لکھایا کہ مجھے انہوں نے کہا کیوں چنتہ کرتے ہو یہ برم کی لیلہ ہے برم کی لیلہ ہے یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو ساتھ نہیں ہے ساتھ تو پیشے ہے کچھ اور جس کو برم کہتے ہیں تو وہ کہتا میری ربات سمجھیں چھوڑ کے آگے میں نے کہا ہمارا مجھے سمجھ نہیں آرہی بات تو یہ اس سے آگے سمند بود کچھ نہیں پہتا ہوں سمندوں کا بود ہونا چاہتا ہے کہ ہمارے چاروں جگتوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں یہ نئی بات کہہ رہے تھے گروہ ہندوستانیوں کو جو سمند سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں کہ سمند ہے میرا پشو جاتی سے سمند ہے ادب جگت سے سمند ہے بنسبتی جگت سے سمند ہے بھوتک جگت سے سمند ہے منس جگت سے سمند ہے ہمارے چاہتے ہیں سمندوں کی ہی تم اپج ہو اور سمندوں میں ہی رہ سکتے ہو یہ بات ہی ختم کر دی سمندوں میں نیچ یا اچھ گتییں کر کے تم یا اپنا ناش کروگے یا اپنا وکاس کروگے اس جگہ کوئی ٹکے نہیں رہ سکتے ہیں یہ سیکھنا ہوگا اس سے آگے کہتے اب یہ اور آگے چلنا ہے تمہیں سمندوں میں سیوہ کاری بننا ہے تمہیں بشوت پرپکاری بننا ہے اب تمہارا کچھ بن سکتا ہے نہیں تو نہیں بن سکتا اس لیے جو یہ جو فوٹو لگی ہوئی ہیں یہ کون ہیں سارے جنہوں نے ایک یا دوسری سی ماہ تک ان چیزوں کو اپنے جیون میں اپنایا ہے کہتے تمہارا تم بچوگے کیسے نیچر میں یا وکاس کا نیم ہے یا بناش کا نیم ہے یہ وکاس کے نیم کی گروہ مارج گاتھا سنا رہے ہیں اور اس سے آگے فرمایا ہے کہ پرشود بھی کرنے ہوں گے تمہیں یہ پرشود تات دیو سماج میں اپنی قسم کا یہ باہر بھی ہیں کنفیشن ہوتے ہیں لوگ بتا دیتے ہیں یہاں تو گروہ مارج کہتے ہیں جس کے پیسے تم نے رشوت لی ہے اس کو دکھی دل سے واپس کروگے تو آتما تھوڑا سا اچھا بن جائے گا ادھکار لاب کرنے کا لیکن جو اس سے پہلے تم نے نیچ گتییں کر کے آتما کا پتن کیا ہے اس کی لکیریں نہیں جا سکتی وہ تو ساری عمر کے لیے ہی خراب ہو گیا وہ دوبارہ نہیں بن سکتا وہ تو ہمارا جیون بھرا پڑا ہے ہم پرشود کرتے ہی نہیں ہم تو صدارن معافی نہیں مانگتے کسے پہلے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم نے کچھ گلتی کی ہے ہم نے کسی کا پہرن کیا ہے کسی کی جان لی ہے کسی کا افمان کیا ہے کسی کے اوپر گلت الزام لگائی ہیں یہ ہے ہی نہیں ہمارے جیونے اس لیے پرشود نہیں گروہ مارے نے ایک پرشود کی گنگا بہا دی اور ایسے ایسے گھٹنائیں پیدا کی کہ لوگ موں میں انگلی دے کر دیکھتے تھے یہ کیسے سمبب ہو گیا دیو سماج میں لوگوں نے لاکھوں روپے کے رشتیں واپس کی رو رو کر واپس کی یہ نہیں کہ سارے ہو جائیں گے جو تمہارے اندر براست میں ملیں گے وہ پیدا کر دیں گے اس لیے شرد شرمان شرسنگ جی کی فوٹو ہے جن کا میں جن کے چرنوں میں رہ کے حاصل کیا تو پوزی بہا نے انہیں فرمایا تھا ایشور سنگھ تو میسے پریبار سے آئے ہو جہاں لڑکییں ماری جاتی ہیں شرمان جی کے شرد پیدا جی کی کہانی پڑھ لے سردار صاحب سردار بھرنام سنگھ جی کی وہ ایک لڑکی رکھتے تھے انگریزوں کو دکھانے کے لیے باقی سب قتل کہتے ہیں ہم اپنی ڈاٹرین لاکھوں کہتے تھے کہ بچہ پیدا ہونا گھر جاؤ اگر لڑکی ہو مار کے آؤ ورنہ ادھر ہی رہ جاؤ تو شرد شرمان جی کو فرمایا ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے تمہارے اندر ہمدردی پیدا کر دیں گے اور پھر شرد شرمان جی ہم درد بن گئے لڑکیوں کا سکول کھول دیا موگے میں میں ان کے ساتھ جاتا تھا جب لڑکی ایڈریس ان کو دیتی تو وہ کہتی ہیں ہم نے آپ سے بہت افکار پایا ہے پتا جیسا ماں جیسا سب کچھ تو وہ کہتے ہیں بچیوں میں ایسا نہیں تھا ہم تو لڑکیوں کو مار دیتے تھے میں قاتل پرواروں سے ہوں ایک دفعہ نکہ میں قاتل پرواروں سے ہوں یہ تو میرے گروہ نے میرے اندر یہ بھاپ پیدا کر دیا ہم ہمارے اندر نہیں بھاپ پیدا ہم کرانے کے لیے یہ نہیں ہے اس سے آگے پوجی بغان نے فرمائی یہ ہیں باتیں اس سے آگے فرمایا ہے ادرش سمائی تب ہی سمبو ہے اگر ساتھوک بھاؤں سے اوپر بھی اس کے اندر اپنی آتما کا جو ہے وہ بگیانک گیان ہو کہ آتما کا بگیانک جیونی شکتی کا بگیانک گیان کیا ہے پوجی بغان نے فرمایا ہم نے جو تمہیں آتما کے جیون اور مرن کے سبند میں جو وگیان ملک ساتھ دیئے ہیں وہ اتنے قیمتی ہے کہ تمہیں اس کی قدری نہیں ہے کئی دفعہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں لیکن آدمی وہ بود ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں اکسان تھا وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ میں اکسان پروار سے ہوں اس لیے مجھے ان کی کہانییں زیادہ سمجھاتی ہیں تو وہ وہاں مکی کے کھیت ہوتے ہیں اس میں کبوے چیل اور دوسرے جانور رات کو چمگادر وغیر آتے ہیں تو کسان وہاں ایک مچانسہ بنا کے اس کے اوپر مٹی کے گلیلے سے بنا کے گلیل میں بنا کے پھینکتے رہتے ہیں کسان حل چلا رہا تھا اس کے ہڑ میں سے وہ پیتل کا برتن اس کے ہڑ کے جو پھاڑا تو اس میں لگا تو اس نے نکال لیا تو بیچ میں دیکھا پتھر وہ بڑا خوش ہوا اس نے کہا تو کمال ہو گئی آدھا ویگروزی بڑی کرپا ہو گئی تو اس نے وہ پتھر اٹھا لیے وہ گلیل میں ڈال لے اور چلائے تو پاہندہ سے اپنے گھر والی کے پاس بھی لے گیا کہ آجتہ پاگوانے میں آدھا تانتان ہو گیا وہ گلیلے گلولے تو ہاں بناتے رہے آجتہ بڑے 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 دے دیئے تو اس نے کہا اچھا ہے لگتے تو اچھے ہیں تو ایک اور آدمی تھا اس نے کہا یہ تو مجھے کچھ قیمتی لگتے ہیں تو اس نے کہا قیمتی ہیں یہ تو پتھر ہیں وہ اس نے کہا وہاں جہوری ہے سنے آرہا ہے اس کے پاس چل جاؤ تو وہ اس کے پاس چلا گیا کسان بچارا پائندہ سے لے کر جو بچے تھے تو اس کو کہا میں بیچنے آیا ہوں تو وہ کبھی کسان کے موں کی طرف دیکھے اور کبھی اس کے کپڑوں کی طرف دیکھے کبھی اس کے کہنے لگا کتنا دن کتنا لینا ہے مول وہ کہتا دے ایک کہتا بیک جان دے ہے وہ کہتا بیک جان دے سارے کہتا پھر کہتا تین میں داس روپے دے دینا ایک دے کو سان نے تو داس روپے ساری فصل میں نہیں لیتا تھا وہ تو وہ گھبراک چپ کر گیا تو وہ جہوری نے سمجھا کہ کام قیمت ہے اس لیے ایسے کڑا ہو گیا ہے وہ کہتا چال بیس لے لے وہ پھر چپ پھر کہنے لگا پچاس لے لے چل کہتا سو لے لے جب سو کیا کسان دیمین پڑے گیا بے ہوش ہو گیا انہا پانی پونی پایا کہتا کی ہو کی گیا وہ کہنے دا اور نیریجی مارے گئے اور نیریجی لٹے گئے کہنے دا اور میں تھا سارے کہنے دا دریاج مارے گلے لے گلالے سب سمجھ گئے اور یہ تھا کچھ نکڑا ہی ہو رہا ہے لوٹ گئے لوٹ گئے لوٹ گئے ابھی اندھیرہ ہے ہم جو کماتے ہیں وہ جو وہ مٹی کے گلے لے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں جیبن میں جہے دن سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے یہ دھانکان راہ کیا ہے یہ مان راہ کا کیا ہے یہ سنتان راہ کیا ہے یہ سوارت کیا ہے یہ ایرشاہ دویش گرنا کیا بماری ہیں پوچھنی بکوان نے فرمایا ہماری گھٹن مکمل میں بات کر رہا تھا اس میں پھر چار شکتی ہیں تو آئی نہیں بیج روم میں نہیں آئی کہتا ہے ایرشاہ دویش ہنسا کمنڈ یہ جنہوں نے سارے منوش کو برا حال کر دیا ہے برا حال کر رکھا ہے کہتے یہ تو آئی نہیں اس لیے میں کہا سادھ نہیں کبھی کیا ایسے روپ کی شرد کنل جی نے فرمایا نا یہ ایسا روپ ہے اگر کسی کو نظر آ جائے تو ناچے 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 اور سارا کچھ لگا دے لیکن وہ دل 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 کہاں سے لائے اتنا وہ دل کہاں سے لاؤں وہ دل تو ہے ہی نہیں منوش کے بات بھاو نہیں ہے پوچھنی بکوان نے تب ہی فرمایا نا کہ مجھے تو ایک آدمی بھی ایسا دنیا میں نہیں ملا جس سے میں اپنا دل کھول کے بات ہی کر لیتا اس لیے تارے سیاروں سے کبھی باتیں کی کبھی آپ ہی آپ ہی کہا آپ ہی سنا اور چپ ہو گیا یہ یہ کتنی ٹریجک بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں گروہ مرد کی یہ حال رہی ساری عمر اس لیے یہ پرپکاری پیدا کرنے آتمہ کی آتمہ کے لیے وگیانک سوچ پیدا کرنے اور اس سے بھی اوپر پوچھنی بکوان کہتے ہیں ہم تمہیں ایک ایسے جیون کے درشن کرائیں گے کہ تمہاری آنکھیں ہی چندے آ جائیں گی وہ کون سا جیون تھا وہ کہتے ہیں ہمارا دیو جیون ہے اور جس کو بتانے کے لیے پوچھنی بکوان لاچار اور بے بس ہو جاتے تھے بتانے کے لیے وہ سچائی جو ہوتی ہے سچائی کی ایک کریکٹرسک یہ ہے کہ اس کو آدمی اپنے تک نہیں رکھ سکتا لوگوں کو بتاتا ہے اور سچائی کی دوسری یہ ہے کہ اس کو بنانے میں صدییں لگ جاتی ہیں جھوٹ کو تھا منٹ میں بشواس کرتے ہیں مارکٹویر نے ایک بات کہی ہے مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اس نے کہا ہے like and travel halfway around the world while truth is putting on a shoes کہتے ہیں جھوٹ تو آدھی دنیا کا چکر کاٹ لیتا ہے جب تک سچائی ابھی جوتے ہی ہی پہنتی ہے جوتے ہی ابھی ادھر ہی ہاتھ مارتی ہے تو دنیا کا وقاس پوجھنے بغان نے کہا مکمل تب ہوا جب وہ میرے جیون کے درشن کریں گے اتنا بھب جیون اتنا عدتی جیون کہ ہماری کلپناوں سے بھی پرے گا ہے آئنسٹین مجھے یاد آ گیا اس نے ایک بات کہی آپ جانتے ہیں آئنسٹین کو بیسویں صدی کا سب سے مہان وغیہ نہیں مانا جاتا ہے آج کار آج تو اس نے ایک بات کہی کہ no wealth of the world can help humanity forward even in the hands of most devoted worker of the cause the example of good and pure character is only thing which can produce fine ideas and noble deeds money always appeals to selfishness and it tempts its owner irresistibly abuse it وہ کہتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے جیون سے ہی نیک اور بھلا جیون پیدا ہو سکتا ہے ایسا مکمل جیون ہوگا کہاں سے اس لیہا آئنسٹین کی باتیں نے لوگوں کو سمجھاتی دھان کے پیشے میں سمجھتا ہوں یہ کار مہار نے دیکھا نا کہ سب سے بڑی جو منوسکی جیون کی قریائیں ہیں وہ دھان کے لیے ہیں صبح سے لے کر کم کیا کام کرتے ہیں دھان کمانے کے لیے ہمارا سب سے بڑا جیون کا جو عرصہ ہے وہ دھان کمانے ملا جاتا ہے وہ اس کے لیے وہ وہ تو تھوڑا بھی چاہیے یہ تب بھی کام بڑھ جاتا ہے لیکن پاغ لوگوں کی طرح ہم اس کے پیشے لگے ہوئے تو آئنسٹین سے جب پوچھا تھا نا وہ ہم وہ تب اس نے یہ باتیں کہی ہیں وہ آسا تھا نا آدمی تھے پہلے تو اس کو ادرائیل کا راشترپادی بنانے کے لیے انکنڈیشنل آفور آئی تھی ہمیں تو کسی گاؤں کا سرپانچے بنا دے نا بس لوگوں کو میں سرپانچے بن گیا میں اہم مہلے بن گیا میری پتنی سباپادی بن گئی اتنی بات بڑی ہے تو وہ اس کو ادرائیل کا راشترپادی بنانے کے لیے پارلیمنٹ تیار تھی جب اس کو کہا گیا کہ آپ راشترپادی بن جائیں ہم ادرائیل کا بڑا سنمان ہوگا تو اس نے کہا مجھے تو بھی یہ فیزکس ہی نہیں آتی یہ تمہارے جھنجٹ کا مجھے کیا پتا یہ کیسے چلتی ہے ہم تو بنیں گے تیار ہیں ہمیں تو میر بننے کے لیے تیار ہیں ہمیں ڈی سی بنا دی جائے جائے تاب تیار ہیں ہم تو کہتے ہیں سب کو ہٹا دو ہمیں بنا دو ارے کوئی ٹرنگ ٹرنگ بھی ہے کوئی جیون بھی ہے کوئی شایسی پلے تو وہ بات ہی وہ کہتا ہے اسے پوراں روپ سے جو دیو جیون ہے وہ تو پوچھنے بگوان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارا جو دیو جیون ہے گروہ مارج کا سب سے زیادہ انہوں نے کس بات کے اوپر لکھا ہے سارے گرنتھیں پڑھ لیں تو کس بات میں لکھے ہیں دیو جیون کی ویاکھا کے اوپر سارے گرنتھوں میں مجارٹی وہ ہی ہے وہ سمجھانے کے لیے اور پھر فرماتے ہیں سمجھے ہی نہیں جبکہ شرد کنل جی دیو سماج میں یہاں فوٹو ہے ادھر ہے شاید ادھر ہے جنہیں دیو سماج کالج فروزپور کے جو پہلے پرنسپل تھے انہیں پوچھنے بگوان کا پتہ چلا ہے ادھکاری آتما ہوں سہی درشن کی یہ تھوڑے سے ان کے ایک سیوک کے انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کو یہاں سندھ کے ایک شہر سے امیروں کی بگییں لینے جاتی تھیں کہتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا وہ سارا کو چھوڑ دیا وہ تو بہت بڑا مجیسٹیٹ بننے والا تھا کہتے سنا ہے وہاں لاہور میں کوئی ہے کوئی بھگوان دیو آتما ان کا کوئی ششنے مرا ہے تو کنل جی کہتے میرے لیے تو وہ گھاری مندر بن گیا جہاں بھائی صاحب تھے وہ اس آدمی کو جھرک پڑی گرو مارج کے دیو جیمن کی صاحب کو چھوڑ دیا اور ڈھول گلے میں ڈال لیا ڈھول جس کے لیے سٹیہنک اوپر دو دو گھوڑوں کوئی بگیا جاتی تھی اور کہا لوگو میں دیو آتما کا شش بڑنے چلا ہوں آ جاؤ آ جاؤ ان کے سر کے اوپر مٹی ڈالی گئی برا حال کر دیا جوتیں پھینکے لیکن وہ عشق ہی کیا ہوا کہ پھر جو مصیبت میں سے ہو جائے عشق پہ کہتے حاصل حرام عشق پہ وہ تو لمبی میں نہیں بتانا چاہتا وہ دا مطلب یہ ہے ان کا کہ یہ عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے مصیبتیں بہت انہیں بہت کہتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے یہ تو جس کے لیے مجھے میں عاشق ہوں اس کے مقابلے میں یہ ویلیوی کچھ نہیں ہے یہ جو مجھے ہو رہا ہے جو تکلیفیں دے رہے ہیں تو وہ وہاں وکیل تھے دو ہزار پی کی پریکٹس تھی ان کی لیکن کورٹ میں جا کر رونے لگ جاتے تھے جو خالی وقت ہوتا تھا ان کی شرد مرنی دھرم پتری نے پوچھا پتی دیو کیا بات ہے اتنا اوزاس رہتے ہو نوکر ہیں چاکر ہیں گھوڑا ہے بگی ہے اور زمانہ تھا انیس سو پندرہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اب اتنی دو ہزار پی کی انکم ہے اور بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے رشتے دار تو آپ کو کیا ہو گیا آپ کیا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جیون تو بہت اچھا نہیں میں گزار رہا میں گروہ کے پاس جانا چاہتا ہوں میں اوچھ جیون لاب کرنا چاہتا ہوں میرے اندر سوارت ہے ابھی تو وہ ایک دن آئے تو پتری نے تانگا پھر کھڑا کر لیا سمان باندھ لیا کہتے چلو چلے تو کنل جی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے سے چھوٹ گیا اور جب وہاں نے پوچھا کہ کنل جی آپ کو کتنے پیسے چاہیے دیس سماج میں کام کرنے کے لیے کنل جی مارا ہی داس رفعے بہت ہیں پھر ان کو کو خرید ان کو قیمت کو لگ سکتی ہے ان کی ان کو دھان سے خرید لے گا کنل جی کو نہیں خرید سکتے اس لیے بھون انہوں نے پچانا پھر اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں سوارتھی رہ کر مر گیا تو میری ارثی روتی چلی جائے گی وہ یہ کہتے تھے اور گروہ کہتے تھے کنل جی ابھی کوچھ نہیں بنا جی ان کا وہ رو رو کر بیان کرتے تھے کہتے ہیں میرے ست گروہ مجھے فیرویر کہتے تھے ابھی کوچھ نہیں بنا جی ان کا ابھی اور منزل ہے اس سے بھی آگے اور منزل ہے کہتے ہیں میں سوارتھی رہ کر نہیں مر سکتا میں بشد پرپکاری ہو کر مرنا چاہتا ہوں تو وہ ان کی دنیا تھی کنل جی کی اس لیے ان کی درشتی گروہ مارے نے بدل دی سباند دنیا کا اور طرح کا ہو گیا انہوں کہا کہ جب میں نے سندھ میں سیکنڈ کلاس لاب کی فلسفی میں تو دلی میں پوجنی بغوان کے پاس آ رہے تھے یہ آج تک ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہونے والی بات بتا رہا ہوں اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے میں نے بھی ایسے محسوس کیا تھا کہتے ہیں جب میرے ہاتھ میں وہ تار آئی جس پہ لکھا تھا کہ تم نے سندھ میں سیکنڈ نمبر پہ آکے یہ فلسفی میں ہمیں کر لی ہے تو کہتے ہیں ایک دنیا سامنے کھل گئی میرے سامنے ماتا پتا آئے میرے سامنے کسان آئے جنہوں نے اناج خود پیدا کیا تھا میرے سامنے جلاہے آئے جنہوں نے کپڑا بنا تھا میرے سامنے ٹیچر آئے جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا میرے سامنے آتھر آئے جنہوں نے کتابیں لکھی تھیں اور میرے سامنے ستگرو آگئے کہتے ہیں میں نحال ہو گیا میری آنکھوں سے کرتا تھا کہ آنسوں کی ندیب ہے نکلی اور کنل جو تھا وہ سب کو جو کشت کو ملے تھا وہ جن کی کرپا سے ملے تھا ان کو واپس کر دئیے ہمارے ساتھ ہوئے کبھی ہم تو لڑکا پیدا ہو جاتا دیل ٹھولٹ مکہ ارے کچھ اور طرح مناو کوئی شادی ہو جائے تو پڑھا کے کوئی کوئی کرتا گتا شردہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے تو اندر ورنہ ہمارے بیبھار دنیا سے الیدہ ہو جائے اس لئے پوچھے بھوان نے کیا ہے جہاں لوگوں نے پچانا ہے وہاں بدلے ہیں اور پوچھے بھوان کو جنہوں نے دیکھ لیا پھر وہ دیوانگی جو ہوئی وہ وہ چھا گئی اور اس سے شردہ شیمہ دیو سینجی کا جیون چطر سنتے ہیں یہ ہمارے پاس موڈل ہیں یہ جتنی تصویر ہیں موڈل ہے کہ ایک چطر کے یہ وہ کہتے ہیں کہ منو نے تو 1992 سے پہلے تھامسن انجرین کالت سے انجرین کی تھی اور چھوڑ کے گروہ مارج کے مشن میں لگ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے دنیا لوگوں کو بدل دیا جا کے سارے بھائیے کو اور میرے گروہ کو لگا کہ یہ تو مر گیا یہ تو گیا دیو سنگھ گیا کہتے ہیں مجھے اپنے چرنوں میں بٹھایا کہتا ہے ان کے اپنے جیمن کی مجھے کہا تمہیں کیا ہو گیا تمہارا تمہیں تو ہنگی بڑھا لیا تمہاری تو مان بڑھائی پرشنسہ ہی بڑھ گئی کام کرتے کرتے اتنی روشنی پچائی کہ شریمان جی اپنی داڑی نوچنے لگے اور دھائیں مار مار کے روتے تھے لوگ سمجھے کوئی بات ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں دھیرے میں جس کو میں پرچار سمجھتا رہا وہ میری موت ثابت ہوا اور سیوکوں کے ساتھ انہوں سیوکوں تلق بات لگی ہے کہتے ہیں جیسے کسی کمرے میں جس میں گھوڑے اور گدے بندے ہوئے ہوں اور ان کا مرموتر ہو مہینوں تک وہاں اور کتنا مرضی اس کو صاف کرو وہ بدبون نہیں جاتی کہتے ہیں میں سیوکوں کے ساتھ ایسا بندہ ایسا بندہ وہ میری پرشنسہ کرتے تھے مجھے اچھے لگتے تھے کہتے وہ جو ہے بدبو ابھی تک جاتی نہیں ہے وہاں ابھی گروہ مالجی کا بات ہی نہیں ہو رہا اور تب دیکھ کی حالت میں وہ گئے وہ کیا دنیا تھی ان کی پوچھے بگوان نے یہ مارڈل پیدا کر دیئے کہ یہاں اس سبستہ میں آکے ادر سماج کی ستابنہ ہو سکتی ہے اور پوچھے بگوان لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگی شریمان جی یہ دستماج کی تو کب سے سمبب ہوگی کتنی کسرہ لگے گا میں نے کہا یہ جو وقاس کا کرم ہے اس میں سبر کی وشکتہ ہوتی ہے یہ بہت لمبار سا لگتا ہے اس کے لیے اس کے لیے بہت خون بیٹا ہے اس کے لیے بہت آنسو بیٹے ہیں اس کے لیے بہت قربانییں کرنی پڑتی ہیں شریمان جی گئے یہاں لدیانے میں ایک بڑے امیر آدمی تھے ان کے پاس ٹھہرے تو لڑکا ان کا کہنے لگا میں نے بھی شریمان جی کے پاس ہی جانا ہے تو ان کے پتا جو تھے وہ شریمان جی کو میڑے مہاراج میرا کلہ لڑکا میری اتنی جیداد یہ کیا ہے یہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے جیسا بنا لینا ہے تو شریمان جی کہنے لگے چلو صبح سہر کو چلیں گے پھر دیکھیں گے تو صبح سہر میں لے گئے تو ہمارے میں بہت جوہر بڑے ہیں چھپڑ جینو پنجابی جگندے تو شریمان جی کہنے لالا جی یہ جوہر کیسے ہیں یہ چھپڑ کیسے ہیں کہہ لگے مہارا جی یہ تو مٹی کڑ کے ان سے مٹی نکلی ہے پھر اس میں بھٹھوں میں لگایا ہے وہ بڑی ہے پھر یہ جو بنا ہایا مالا شہر اس سے بنا ہے کہتے ہیں اچھا اچھا گڑے پڑ جاتے ہیں جہاں سے پھر انٹے بڑھتی آگے جا کہتے ہیں کہا لالا جی میرے گھر میں بھی گڑا پڑا تھا میں بھی سارے گھر میں سب سے ایک زیادہ کمانے والا یوگ بچہ تھا میرے دادا کہتے تھے رو رو کے کہ گریب دی کلی دے بچ ہاتھی سماغا نہیں سکیا کہتے ہیں روتے تھے وہ کہتے ہیں گڑے پڑیں گے تو گروہ مالا جی کا بھوم نرمان ہوگا آسانی سے نہیں کہتے ہو آسانی سے نہیں جان مارو گے تو ہوگا یہ تو گروہ مالا رہی تو گروہ مالا رہی تھے اس لیے جب وکاسالہ بند ہو گیا تھا تو پوچھے موگان نے موگے میں کہا کہ وکاسالہ کون چلائے گا تو شردشن میں بہت بھیگ نہیں کہتے ہیں مارے میں چلا ہوں گا دوبارہ تو آپ کو دیکھ کے مریض تھے چار بجے اٹھ کے گروہ مالا رہی کے لیے انگی ٹھیک گرم کر کے لے کر جاتے تھے اور پھر وکاسالہ باردیوں کو سمجھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسے علاقے میں کام کیا ہے کہ میری ساری شکتییں ہی ختم ہو گئیں کہیں میں نے شہر میں کام کیا ہوتا شاید کچھ اور اچھے آدمی مل جاتے ان دنوں شہروں کی عالت یہ نہیں تھی بیس میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی کہتے ہیں میں نے جس علاقے میں کام کیا اس کی ڈنڈییں جو تھی وہ ٹیڑی تھی مالبے میں کام کیا وہاں کے درخت ٹیڑے تھے کیکریں ہوتی تھی ٹیڑا میڑا ہوتا ہے وہاں کے درخت جو ہاں وہ ٹیڑے ہیں کہتے ہیں وہ اونٹ ہوتا ہے اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کال سیدھی آپ جانتے ہیں وہ تھے کہتے ہیں جو مجھے وہاں مٹیریل ملا وہ بہت نکمہ تھا وہ تو اتنے بودی تھے کہ شریمان جی کو پٹھے کتنے لگا لیتے شریمان جی ان کے آتماں کا درد رکھتے پٹھے کترنے لگ جاتے ان کے رسے بانٹنے لگ جاتے ان کے پشووں کو پانی پڑھانے لگ جاتے ان کے بچوں کو پڑھانے لگ جاتے بنا تو کمال دا علاقہ سارا بدل دیا لیکن اپنا بھی کوش نہیں رہا تو شردشمان دیو سنجی کہا رہا ہے بچا کر رکھنا چاہتے ہو جسم کو بچا کر رکھنا چاہتے ہو اپنے دھن کو بچا کر رکھنا چاہتے ہو اور ادر سماج کی ستاب بنا کے صدس بننا چاہتے ہو کہتے ہیں یہ سمبوی نہیں کچھ جو ادر شوی اکتی ہوگا دیو سماج میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا آگے جا کے پوچھے میں پرتکیاں رکھیں اپ کرمچاری کی اپ کرمچاری کے بعد جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا سماج کو دان کرے گا تو بچے کرنے نہیں دیتے وہ کہتے باپو ایتھے رکھ حصہ ایتھے رکھ اور قتل کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں وہ صدار ہمارے جو مخمتری ہیں پنجاب کے پرکاس نہیں بادل انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا دو سال ہوئے کہ آج کل ماں پی آن دے کار منڈے نہیں جم دے آج کل ماں پی آن دے کار پیو جم دے نہیں ایسی بات نہیں ہے بھاؤں والے بچے ہوں منڈے بھی پیدا ہوں دے بھاؤں والی لڑکییں ہوں بھاؤں والی لڑکییں بھی ہوتی ہیں لیکن نیچ بھاؤں کی ایسی اندھی چاہ رہی ہے اسے کہتے ہیں نہ ہندوستان میں کو پیور سینس پڑتا ہے نہ کو پیور میتھ لیتا ہے ایم بی اے کر رہے ہیں ایم بی اے کر کے ایک دب اے جی میرا منڈہ رہا کروڑ کا موندہ ہے ارے نیچ جیون رکھ کے ساری سلطنت بھی مل جائے آتما کا دعو لگا دیا اس کو ایک جیون ملائے ہمیں ایک ہی جیون ہے تمہارے پاس اس کو دعو پہ لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے اس لئے فرماتے ہیں ختم ہو جائے گا سارا کو جو کوئی تمہارے پاس آ لگا دو اس کو کسی کام میں اللہ کیسے لگے یہ آدمی بھاؤں ہی نہیں ہیں بھاؤں کے بغیر تو اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو دیس سماج میں آتی ہیں آسان نہیں کرتے کسی پہ اپنے اوپر آسان کرتے ہیں بات تو ہے اپنے اپنا بھلا کرنا ہے کبھی نانک گال ہو کر دیکھ لیں بڑا سوال ہوں دا ہے میں نو پچھلے دنی آئے ایتھے ساڑے کالا ہی دے کہ یہ نو بڑا پلے کھا پیندہ ہے وہ دو تن جڑے آگئے میرے کو میں خیل دسو کہیں دے شریمان جی ہے تا گال ایسی کہ دیلتا نہیں کر دا تو انو پوچھن نو ڈار بھی لگ دا ہے پر اسی شرطہ لائی ہیں میں کیلالی کہ شریمان جی سارا انسٹویشنل سمالی بیٹھے ہیں دیل سمائی دا کام کر دے انہاں لکھ ڈیل لکھتا ملتا ہے ہم ہم ہی نا میں نے کہا تو اٹھ گالتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جو مجھے ملتا ہے دیل کیا ڈیل کیا لاکھ کروڑ سے بھی جادہ وہ کہتے ہیں جی وہ بات نہیں ہم پوچھتے ہم کہتے ہیں کوئی مایا ملتی ہے شریمان جی میں کہا مایا تو میرے اندر چنت ہے نہیں پیدا ہوئی میں کیا کروں وہ جیسے وہ اس نے کہا تھا نا مائیکل اینجلو نے کہ یہ ایرشاوان کلا جو ہے ایرشاوان استری ہے یہ سونکن کو برداشت نہیں کر سکتی جب اس سے پوچھا میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے اندر دھنک مانے کی نہیں چنتا میں کیا کروں میں شروع سے یہ ایسا تھا پہلے میں نے بتایا تھا میں کامرے ان کے ساتھ آگیا وہ بھی بڑے کمال کے آدمی تھی تو میں نہیں کما سکا میری میری بھیکنیس بھی سمجھ رہو آپ کہ شریف ماں جی کمڑے جائے گے یہ نا کرنا پر کہنے دینا کھان پین تا چل دا بڑا بڑی آ میں نے کہا وہ چل رہا ہے اور شرد شریف ماں دیوستین جی نے شادی نہیں کرائی تھی آپ جانتے ہیں شادی ہو رہی تھی لیکن چھوڑ دی تھی اور دیوستما سکول موگا میں اب دیوستما آج کے تو باتیں بلکل آ رہے ہیں ایک مطانی پرنس ہوتے تھے ٹیچر سوا ہو رہی تھی اور شرد شریف ماں جی وہاں براجمان تھے انہوں نے کہا کہ میں نے شریف ماں جی سے بہت اوچ پرین اعلاب کی ہیں اور میں نے ان کو دیکھ کر شادی نہیں کرائی اس لیے میں بڑا سوخی رہا شریف ماں جی تھوڑا تانواد شریف ماں جی ایسے تو بات کو گرنے نہیں دیتے تھے یہ میری بڑی آئی کر رہے ہیں کہ میری نندہ کر رہے ہیں کہ میں نیچہ دکھا رہے ہیں کوکل مہارج کی سمجھیں نکالے کہنے لگے ہمام نے جو شادی نہیں کرائی یہ ہمارے جیون کی اور کمزوریوں کی طرف ایک کمزوری تھی اور گروہ مہارج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں ان کو موڈر بناو ان کی پوجا کرو جنہوں نے شادی بھی کرائی اور دیو جیون بھی لاو کیا ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کیونکہ ہم بے بس تھے ہمیں پتہ تھا ہم بھی کہیں شادی رہ کے نہیں چل سکیں گے کیوں شادی شادیاں ہو جانا میں کہی ہیں میں شادی تک رہا لے اگر وہ کہیں دے کیوں میں کہے دیو سماع جائی تینہا فیدہ نہیں ہے پتنی تھوڑا فیدہ کر دوں کہیں دے کیوں میں کہی نکرہ تھوڑی ہیں ٹھیک کر دوں کہی چوب نالے کونے ہیں پلستر کر دوں این پھر بندے بند کے رہوں گے تو وہ مشکل ہوتا ہے شادی کیا وہ تو لکشہ ہے پوچھے بخوانے کا شادی کا کیا لکشہ کہتے ہیں شادی میں اپنا اور اپنی دھرم پتنی کا مانسک وکاس کرنا ہے بیولوجیکل نیڈز بھی ہے اس میں وہ بھی سیولائیز ڈھنگ سے رکھنی ہے اس کو آن سیولائیز نہیں ہونے دینا اور آپ نے ان کا مانسک وکاس کرنا ہے ایک دوسرے کا ہاردک وکاس کرنا ہے ایک دوسرے کے بھاؤں میں مدگار بڑھنا ہے اور شد پرپکاری بڑھنا ہے اور اگر سمبہ وہ تو دھرم بڑھنا ہے دونوں نے کہتے ہیں یہ مقصد ہے اس لئے میں تو بہت کہتا دیتا ہوں بہت میں نے کہا ہے کہ شادیاں دیں نال ٹرول ٹرمکے کھڑاؤ تھوڑے ٹرول فریچ ہی کھڑکنے سب انہوں دست دے پھر ہوں گے چونکہ نیج جیوندھاری شرد شمال میوہ سنگ جی کی وہاں فوٹو ہے میں جب دیس سماج میں آیا تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ نیج جیوندھاری جب مل پربارے بناتے ہیں اپنے اپنے کرموں سے وہ مہاں انار تھو پجاتے ہیں شادی بھی انہیں کو راس آتی ہے جو جیوندھاری ہیں نیج جیوندھاری کے لیے سمان دے دو وہ مصیبت تو پوزی بھوکان نے فراجی ادرش سماج ستھاپنا کے لیے وہی جنمدگار بن سکتے ہیں جو سارے کا سارا جیوندھاری جو ہے وہ پرپکار میں لگائیں پہلی شرط یہ ہے شرد کنل جی کو پوزی بھوکان فرماتے تھے شرد کنل جی میجن کی ذکر کر رہا تھا پوزی بھوکان ان کو بلائیا اور کہا کہ کنل جی ہمارا جو آپ کے سمان میں یہ بشواس ہے وہ دور کر دو تو انہوں نے کہا مہارج کیسے کہتے ہیں آپ کے اندر آلس ہے شریر تانسو خون راگ ہے آپ کے اندر کہتے ہیں میں بارہ بارہ گھنٹے بھی کام کی دفعہ کرتا تھا لیکن گروہ مہارج کے دنیا اور ہے چونکہ گروہ مہارج تو کہتے ہیں ہمیں اسمبب چنتائیں چلتی ہیں کیا چنتائیں چلتی ہیں کہ کاش مہارا جسم فلاد کا ہوتا اور نہ ہم سوتے نہ ہم جاگتے سوتے نہ ہم کہیں اور بات ضرورت کے لیے جاتے نہ سیر کرنی پڑتی سارا دن راج جو ہے وہ ہم مانم جاتی اور پشو جاتی ادبج جاتی اور جڑ جگت کے وقاس میں لگا دیتے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے جسم کو مہارنا پرتاب کا گھوڑا سمجھ کے چلائے ہے یہ تمہارا جسم تمہارے اوپرہ بھی ہے تو اس لئے لوگ بھاگ جاتے تھے کہتے ہیں مہاراج تو بہت جبردست ہے یہ تو نہ آپ چین لیتے ہیں نہ کسی کو لینے دیتے ہیں ایک گھنٹے میں جو لکھتے تھے گرنٹ وہ شرد اشورسنجی فرمایا کرتے تھے ہم چوبیس چوبیس گھنٹے میں کل ان کو نہیں کرتے تھے نقل نہیں ہوتی اتنی سپیڈ سے لکھتے تھے اور اگلے دن کچھ اور لکھ دیتے تھے ساتر شب کے انراغ تھے ہتکان راغ تھا اس لئے سب سبند ہت ملک رکھے وہ میں دیو سماج میں جب آیا تو شرد دیشنجی فرما گروان سینگ جی مجھے ایک پتر لکھتے تھے اب میں کہیں وہ مس پلیس کر گیا اس میں ہر پتر میں لکھتے شب کے پاتھ پہ جو آتا ہے اس کو آنے دو ساتھ کے پاتھ پہ جو آتا ہے اس کو آنے جو شب کے پاتھ کا جو ہے اس کو چھوڑ دو وہ ایسے کرنٹ مجھے لگتا پتا تو مجھے سمجھ زیادہ نہیں تھا لیکن کرنٹ تھے وہ جو کچھ لکھتے تھے تو یہ ہمارے جو سبند ہیں ہمارا جو لکھش ہے جیون کا وہ سوکھ ہے سوکھ لاب کرنا ہے گروہ ماری کہتے ہیں مسئیبت ساری اسی کی ہے سوکھ لاب کرنا لکھشی نہیں ہے وکاس لاب کرنا لکھش ہے اس لئے بچے بھی گروہ ماری سے بدروئی کر گئے اپنی بہت پیاری کنیا کو ہماری وکاس دیوی جی کو بچپر میں بہت پوجھنے بخوان نے بہت سمان اور دیئے اور وہ تو ہتنراغی تھے ہتھ کو لے کر ان کی پروش کی ان کو ہر طرح کی ٹرینگ دی اور جب وہ سکول میں پڑھانے لگیں ہم دیو سمان جی یہ نقل کر کے تو دیکھیں گروہ ماری کی ایک جنہیں کر کے دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں کہ کتنا سوکھ مل گیا پوجھنے بخوان نے فرمایا سیر کو کہ وکاس دیوی جی بچوں کو بھی جی کہا کہ پوجھنے بخوان پکارتے ہیں وکاس دیوی جی تو سوارت کس کو کہتے ہیں تو گروہ ماری کی سنتان تھی کہا مہاراج سوارت اپنے سکھ کو مخرا کر جینے کا ہے کہتے ہیں آپ پیسے کماتی ہیں کہتے ہیں ہاں جی گھر میں روٹی کھاتی ہیں کہتے ہیں ہاں جی اور کچھ دیتی نہیں ہے اب یہ تو بات کمال کی تھی گروہ ماری کی کہتے ہیں دھان کماتی ہو اس کو جوڑ کے رکھ رہی ہو اور سوئی میں فری کھانا کھاتی ہو اب تم بالگ ہو گھر میں رہنا ہو تو کنٹریبیوٹ کرو کہا ہے کہ تو دیکھ لو آپ کو گھر سے ہی نہ باہر کا راستہ دکھا دیں گروہ کی پیر بھی کرنی بہت مشکل ہے شب منراغی اور ساتنراغی گروہ کی وہ کہتے ہیں ابھی منزل دور ہے ابھی منزل ہنوز منزل دور ہے ادھر سماج کی وقت لگے گا کہتے لیکن ادھر ہم نے پوراں گھٹن کی روشنی میں یہ ادھر سماج کی ستاپنا کا بیلیو پرنٹ دیا ہے اور یہ انتم جائے اس کی ہوگی گروہ ماری کیوں ہوگی کہتے ہیں کہتے ہمارا جو مشن ہے وہ ساتر شب پہ ادھارت ہے ساتر شب جو ہیں جب متھر شب کے ساتھ ان کا ید ہوتا ہے تو گروہ ماری فرماتے ہیں انتم جائے شب کی ہوگی انتم جائے ساتھ کی ہوگی جتنی مرضی روتا ہو جائے جتنے مرضی مصیبتیں آ جائے جیت ستھ کی ہوگی جیت شب کی ہوگی تو کاش میں میں بہت اپنے آپ کو انفٹ سمجھ رہا تھا کہ یہ کتنا پوجیمگوان کا یہ مشن مہان ہے اور اس کی مہانتہ کو بتانا وہ آسانی کی بات نہیں ہے لیکن پوجیمگوان کے چرنوں میں رہ کے جو ان سے کچھ روشنی ملی ہے کچھ شکتی ملی ہے کچھ جو جیون کا ستر اور طرح کا ہو گیا ہے لوگوں سے بھن قسم کا ہو گیا ہے تو اس کی روشنی میں مجھے کچھ باتیں اور طرح کی نظر آتی ہیں کہ یہ ساتھ اور شب کا پتھ ہے یہ راج اور کچھ نہیں ہے گروہ مارجی کہتے ہیں تو مجھن ملش کے آتما کے وقاس کے پرکرتک نیم ہیں شریر کے پرکرتک نیم ہیں آتما کا پرکرتک نیم کیا ہے آج تک کس نے بتایا وہ تو کہتے ہیں آتما عمر ہے آتما کو کیا لگتا ہے وہ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ میں جب دیس سماج میں آیا چھیک مینے بعد گاؤں میں تو ہمارے گاؤں میں ایک پندلت تھے وہ مجھے بہت مرسا سبان تھا تو انہیں کس نے بتا دیا کہ وہ جو کامریڈ تھا وہ تو کہیں دھرم کے پیشے پڑا ہوا ہے تو وہ میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا تمہیں ایک بات بتاؤں تم سے میں دل کھول کر باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں پہلے دہ توں ہے گا مارکسسٹ تھوڑے آتے ترمدے ویسے ہی راہ باندے ہیں میں ہے جی دو جی کہتے ہیں دو جا ہے گا جاٹ دماغ بدھی موٹی میں ہے پھر کہندہ سنسکرتا ہوں دیئے تو کہندہ میں ترمکت علاب کر لیں گا اب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سنسکرت علاب کو تو میں تھا اور طرح کہا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اب آؤں گا واپس تو میں ہمارے ایک شاستری جی تھے ان کو میں نے کہا شاستری جی وہ جو بھگوت گیتا میں ایک سلوک ہے وہ مجھے بتاؤ اس کا مجھے لکھ دو میں رٹا لگا لوں گا تو اس نے کہا بات کیا ہے میں نے کہا نہیں بات میری پرسنل ہے تو اس نے بتا دیا مجھے کہ ہی ارجن اس کو نہ آگ کرتی ہے نہ اس کو پانی سکاتا ہے نہ اس کو ہوا سے کرتی ہے نہ تروار کرتی ہے تو میں نے لگا لیا رٹا تو پنڈ جی کو بلائے میں نے کہا بھی پنڈ جی میں نے کہا نینم شدنتی شسترانی نینم دہتی پاپ کے وہ کہتا بھلے 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 ہو گیا ترمبال سردہ ان نہیں ہے نا یہ دھٹا لاکھے بھی دستہ جا ستا ہے گروہ مارج کے دیس سے کوچھ نہیں ہے تم کونسی لینگویج جانتے ہو کونسی گڑا گاس مڑا گاس کرتے ہو تم کونسی بڑی بہت اپلابدییں حاصل کر لی ہیں بات تمہارے جیون کی ہے جیون کیا ہے جیون کی پرچالک شکتییں کیا ہیں اس کی کو سمجھ ہے اگر ان کی نہیں سمجھ تو کو سارا کو لٹ گیا پھر کوچھ نہیں سمجھا سکتی اور یہ عدر سماج جو ہے یہ تو ستاپت ہو کر رہے گی کیوں یہ ساتر شب کا راج لانے کی بات کہی پوچھن بغان نے تو ساتر شب کبھی پراست ہوا ہے آج تک دلے تو ہو سکتا ہے پراست نہیں کبھی ہوا اس لیے پوچھن بغان کے فکریں ہیں کہ ہر سال کے بڑھتے ہوئے تیربان ہیں یہ لاست آخری وقت میں لکھیں ہیں پوچھن بغان کہ ہر سال کے بڑھتے ہوئے تیربان ہیں مجھ پر یہ پرگڑ کر دیا ہے کہ ورطمان کال میں صدارنت مرش اپنے آتما کی سات موکش اور وکاس کا کانکشی نہیں ہے وہ لکھ کر دے گئے ہمارے لئے کنکہ ترہینی چیز ہی نہیں ہے یہ لیکن آگے ایک بات بات لکھی ہے لیکن ہم وکاس تتدریشی ہو کر وکاس تتدریشی ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں نراش وکاس تتدریشی ہو کر نراش نہیں ہو سکتے آشابادی تھے وکاس بادی تھے کہ وقت آئے گا جب یہ سارا کچھ ہوگا میں دو باتیں اور کہہ کے سباس محفظ کروں گا یہ باتیں میں نے کہیں کہ یہ درست سماج کے لئے ضروری ہے دو نیم اور بڑے ضروری ہیں ایک ہے سینٹیفک ٹیمپر جس کو کہتے ہیں سونا ہے کبھی نام میں کئی دفعہ لیتا رہتا ہوں وکاس جو کے انٹرویو اس میں فیزیکس کے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو بغیانی ہوتے ہیں وہ ان کا سینٹیفک ٹیمپر ہوتا ہے بغیانک منوبریتی وہ کتے ہاں جی جو سائنس پڑے لکھے ہیں وہ سب بغیانک منوبریتی ہوتے ہیں میں نے کہا یہ گلت بات ہے یہ ہمارا ابھی گیا نا وہ منگل جان میں ان کی انٹرویو سنڈا تھا دھائی سو آدمی انہیں سنگرام کیا سینٹیسٹوں نے وہ کہتے تھے ہم یہاں ہی سوتے تھے کمرے میں اور صرف اپنی پوژہ پرارتھنا کے لیے گھر جاتے تھے کہ یہ ٹھیک جگہ پہ اتر جائے یہ سینٹیفک ٹیمپر ہے یہ کیا دو حصوں میں بڑا ہوا انسان ہے پوژہ بغیان سے پوچھا تھا کسی نے کہ اس تنی آئی تھی کہ مارا جوانے بچہ نہیں پیدا ہوتا پوچھا انہوں نے سیکٹری کو کیا بات کیا آئے تو کہا جی ہے ان کی پتربدی کو لڑکا نہیں ہوتا یا کوش ایسی بات ہے اشیرواد لینے آئی ہے پوژہ بغیان نے فرمایا انہوں کو کہہ دو کہ یہ میڈیکل سائنس کا وشے ہے ہمارا نہیں ہے سینٹیفک ٹیمپر ہونا چاہیے سینٹیفک ٹیمپر کی سوچ کیا ہے ایک دو باتیں بتاؤں گا زیادہ نہیں بتاتا کہ وگیانک ویدی ہی ست گیان کی ایک ماتر ویدی ہے باقی کوئی ویدی ہی نہیں ہے وہ انٹیوشن ہو وہ کوئی الہی باتیں ہوں وہ کوئی اور باتیں ہوں ست گیان کا ماپ دنڈ وگیانک ویدی ہے یہ جو ہماری جو نسل ہے دیو سماجیوں کی یہ پوژہ بغیان نے ان کے اندر پیدا کر دی سینٹیفک منورتی وہ مارے گاؤں تھا وہاں آگئے لوگ جاتے ہیں آج کل جب فسل پاکی جاتی ہے گندوں مغیرہ تو اوپر اوڑے پڑھنے کا بھی موسم آ جاتا ہے تو ایک سادھو آیا اس نے کہا میں اوڑے بند کر سکتا ہوں گڑے نہیں پڑھنے دوں گا تو وہ کہنے لگے چلو یہاں ایک سماجیوں کا گھر بھی ہے دان کٹھا کر رہے تھے ان کے پاس بھی چلے گئے تو کہنے لگے ان کے پاس جاؤنا یہ اولٹ پلٹ باتیں بڑی کرتے ہیں اس نے کہا کیوں اس راد نے کہا چلو چلو بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ مہاتمہ جی ہیں یہ اوڑے بند کر دیتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں گڑا جس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت بچھا مہاتمہ آ گیا ہے گاؤں میں یہ تو کمال کی بات ہے اس کا سنمان ہونا چاہیے لیکن ایک تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر جتنا مردی پیسہ لے لو کہتے کیا کہتے ہیں میں اپنی بکنی کی مینگنے لے کر چھاتکے اوپر چڑھتا ہوں وہاں سے پھیکتا ہوں اگر تو وہ باند دی راستے میں تو پھر پیسے دے دوں گا اگر یہ نہیں باند دی کی تو بدل دے گڑے کتھو بد ہوئے ہیں ہم تو سب سب چکر میں ہیں انڈیانز کا ہے سینٹیفک ٹیمپرہ ہی نہیں کئی سال ہوئے یہاں بھاگیا ہے میرے پاس لوگ شریمان جی دیوی دودھ پینے لگئی ہیں میں نے کہا دودھ پینے لگئی ہیں اس میں کیا ہے گی اہمیت کی بات کو کوئی کہے گے شریمان جی دودھ پینے لگ پیا میں نے کہا بات یہ ہے اگر دیوی دودھ دینے لگ جائے پھر میں کوئی بات مان لوں گا تمہاری کہ دودھ کے دودھ اس کے اندر سے نکر رہے ہوں تو میں نے کہا یہاں سلمز ہے وہاں ہم لے جائیں گے تو روز بچوں کو دودھ پڑھائے کرے گی وہ کہاں لگے آپ ایسی الٹی سیڈی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ دیکھو تو سوئی میں نے کہا میں دیکھوں بیوکو ہے میرا دماغ نہیں ہے میں انسلٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے انٹلیکٹ کی سینٹیفک ایٹیچوڑ نہیں ہے دوسری بات گئی وکاس بات پہ اٹل وشواس ہونا چاہیے وکاس ہوگا یہ کوئی کرییشن نہیں ہوئی یہاں کسی بات کی یہ جو کچھ ہوا ہے بنایا نہیں گیا وہ میں اپنے تھا دھان لگوارہ تھا جب وہ آدمی گیا نیل آرم سٹرونگ چاند پہ تو وہ ایک ملہ تھے ہمارے وہ مینجر تھے اس کو میں نے کہا ملہ جی بھاگ کیا بھاگ کیا ان دنوں ٹرانزیسٹر تھے میں نے کہا دیکھو ایک بات سنا ہوں تمہیں کہتے کیا ہے میں نے کہا چاند کے اوپر آدمی چل رہا ہے کہتے لا حال واللالا قواتا کہتا قیامت آ جائے گی ارے باہو جی یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر آدمی چل جائے گا میں نے کہا امریکن ہیں کہتے وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں کہتے بہت جھوٹ بولتے ہیں ان باتوں میں تو کرنوں میں انگلی دلی کہ میں سنتا ہی نہیں یہ ہمارا یہ یہ بشواس ہے ہمارے ایولیشن پہ بشواس ہونا چاہیے وکاس کا سلسلہ چلنے کے لیے ہے رکنے کے لیے نہیں ہے ہم وکاس کے ساتھی بنیں گے کوئی وکاس پہ ہمارا احسان نہیں ہے پوچھے بھگان نے فرمایا تمہاری رکشہ وکاس کا ساتھ دینے میں ہے اور تمہارا وکاس وکاس کا ساتھی بننے میں ہے اس لیے یقین رکھو کہ سچائی اور بھلائی کہ ید میں انت میں سچائی اور بھلائی کی جیت ہوگی جھوٹ ہارے گا جب بھی سچائی بھلائی متھے اور شب کے ساتھ ید کریں گی جیت اس ہی کی ہوگی اس کا بشواس رکھو اور فرمایا جیت ہماری ہوگی چونکہ ہم ساتھ اور شب کے انراغی ہیں جیت ہماری ہوگی کہتا ہے میں ایک لمحہ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ لکھے ہوگئے ہیں یہاں ایک لمحہ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اور شب انراغوں پہ دنیا کی کوئی بھی شکتی جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر سکتی ہے اس کو ہرا سکتی ہے یہ سمبب نہیں ہے اس لیے یہ باتیں یہ ہے تو یہ جو میں نے کہی ہے یہ لگ تو جیون جاتا ہے سارا میرا جیون لگا مجھے سمجھائی باتیں تاب جا کے تھوڑی تھوڑی سی سمجھائی اور جو آئیں وہ اس سے وہ اتنی بڑی ہیں وہ اتنی بڑی ہیں وہ نشا چڑھا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں میں نے کہا مجھے دیو سماج کا نشا سن پچپر میں چڑھا جیتا پنجاب سے کہنے نے جاتنو بوتلتا نشا چڑھا جیتا پھر نکاب ہوں تھا تو پوچھے بگوان کے دیو پر وہاں کا نشا ایسا چڑھا ایسا چڑھا کہ اب بس اسی سال سے اوپر ہونے بڑا ہوں ہو گیا تو نشا جو ہے وہ ویسا ہی ہے جو بشواس ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ دنیا تو بدلے گی دنیا کا وقاس ہو گئی ہوگا متھیا جائے گی بیشہ لاکھوں سال لگ جائے یا کروڑوں لگ جائے سالوں کی بات نہیں ہے اس میں پوچھے بگوان نے چار مہاں تت جو لکھیں آتما کے سوال میں اس میں ایک حقیر پر فکرہ لکھا ہوا ہے اسے پوچھے بگوان نے لکھا وقاس کے کرم میں ایک سمیں آئے گا اس پرسی کے اوپر جب منوش جگت پشو جگت پودوں کی دنیا جڑ جگت پورا میں ان کی عوستہ میں آ جائیں گے کہتے ہیں اسی اسی عوستہ کو لانے کے لیے ہمارا آور بھاو ہوا ہے تو بہت بہت دھنے وال آپ صاحب کا تو اب اگلی سوا تھوڑ سی ہے وہ جان نردھن کی اپیل بھی ہے تو اب یہ آسان کام ہے یہ باتیں تو مشکل سمجھ میں آتی ہیں جو میں نے کہی ہیں تو پوچھے بگوان نے فرمایا ہے یہ جو ہم ہر سال اپیل کرتے ہیں یہ مجھے ایک جان نے کہا کہ یہ کانسلس کو بدل کیوں نہیں لیتی آپ اتنی اپیلیں کرتے ہیں لوگ کو کھڑا ہی نہیں ہوتا میں نے کہا ہے آپ نے مجھ میں دیو شاستر چوتھا کھنڈ پڑا ہے عدیش پڑے ہیں کبھی جو پوچھے بگوان نے لکھے ہیں اپنے سواند میں دیواتما کے سواند میں اس میں جو ہیر پہ لکھا ہوا ہے سادن کیسے پکڑنا ہے کیا کرنا ہے اس میں کرنا ہے کہ جان کی اپیل کرنی ہے دھان کی اپیل کرنی ہے یہ مہا یگ ہے اس میں جیون بھیٹ کرو بھئی تو ہے تو مشکل کام یہ لیکن میں اپیل کروں گا ضرور کہ اس میں آپ کے شریروں کا بھی فیدہ ہے آپ کی مانسک شکتیوں کا بھی لاب ہے آپ کے بھاؤں کا بھی فیدہ ہے ارے تھوڑے کام میں بڑا چال جائے گا میں جب دیس ماجے ہے مجھے تیس رپے ملتے تھے سٹائپنڈ وظیفہ ملتا تھا مجھے وہ جو دیکھ لیتے تھے کہ اس کو وظیفہ دو تو تیس رپے میں میرے مشکل سے داس پندرہ خرچ ہوتے تھے باقی ہوتے ہی نہیں تھے باقی جب ہر اتوار کو ہوتا میں بہاں دان دے دیتا کچھ اور دے دیتا تو مجھے ایک دفعہ ماننے جاننے کہا پیسے گھر سے مگاتے ہو اور میں کہا جی خرچ تا ہندے ہی نہیں تھے کھانے کا وہی کھانا ہے جو ٹھیک ہے پیننا وہی ہے جو سمپل سا ہے سیوہ کرنی ہے گیان لاب کرنا ہے تو اس میں خرچ کتنا آئے گا آپ کا خرچ بھی کم ہو جائے گا آپ کی سیتیں بھی بن جائیں گی دیو سماج میں بہت لمبی عمرے ہوئی ہیں یہ آپ نے شرد شریمان جی گئے ہیں نا گروشاہ جی یہ کتنے سالوں کے ہیں ساڑھے شانویں سال کے اور میں جب میجھے کوئی بھی الجن ہوتی کسی بات میں شک ہوتا تو میں ان کے پاس میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں شریمان جی یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے اسی سمیں بتا دیتے ہیں یہاں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے یہ کیسے عمر اتنی ہو گئی ارے پرہیزگاری سے ہو جاتی ہے اوچبہوں سے ہو جاتی ہے سیوہ سے ہو جاتی ہے وہ جو بھٹکن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ شریمان جی جو تھے یہ دلی میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا بی ایس سی میں چاری بتاری کی باتیں ہیں ان کے ساتھی کہاں کہاں گئے اور انہوں نے ایک اور دنیا چون لی اور ادھر کو آگئے اور آج میں نے گیا صبح ہارڈ ڈالا ان کے گڑے میں پرنام کیا تو میں نے کہا شریمان جی آپ پڑھتے تھے میں نے کہا آپ کو کو دیکھ لے تو پھر یہ فکرہ یادہ ہی ڈائیڈ وائل لرننگ وہ لرن کرتا کرتا مرا میں کہا شریمان جی آپ وہ شریری میں سے ہیں تو یہاں آپ وہ کھڑے ہو جائیں جو جیون بھینڈ کرنا چاہتے ہیں ہے کوئی مائی کالال ارے روٹی بھی ملے گی پانی بھی ملے گا مکان بھی ملے گا رہنے کو بھی ملے گا میں اپنے ساتھ ہی راکھ لوں گا فکر نہ کرو بہت بڑیا ہے بہت بڑیا ہے بہت بڑیا ہے کیا نام ہے بھیجے کوہار آلے سے یہ تو بہت اچھا ٹپ ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مبارک باد کسی نے توڑ تو دیا جو جام لگا ہوگا تھا بہت اچھا بہت اچھا مجھے ملنا بعد میں ٹھیک ہے ہم آپ کا کریں گے آگے کا ہاں جی ہمارناز جی تھا داسویری جی انہوں نے پیٹ کر چکے ہیں اور بھی کوئی ہے مشکل بات ہے میں سنایا کرتا ہوں کہ موگا میں تھا شرد شریمانی شرسنگ جی بہت سالورتے انہوں نے اپیل کی کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو دو بزرگ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تاڑیاں ماری کہ چلو بزرگ آگئے بچھی بات ہے تو بعد میں وہ مجھے ملے میں نے کہا بابا جی آپ کیوں آگئے کہیں دے جی پہلی تسی خات دی پیتی بیٹھے ہیں میں کہا سیانی گا لکی تھی میں کہا ہور کہیں دو جی ہے کہ ہنہ اڈے بڑے آدمی اپیل کر دے تہہو دہا دی کوشتہ لگ جا رکھنی چاہیے دی میں کہا ٹھیک ہے بہت اچھا دوسرے تیسے دن کہنے لگے شریبان جی مجھے بڑے شریبان جی کے پاس لے چلو میں کہوں کہیں دے ساں نے پوتے بڑے یاد ہوں دے میں کہا کوئی گال دی انہوں نے کہا تو انہوں نے روک لے نا تو سی جانا چلے جاؤ کہتے نہیں انہوں نے میل لی مسئلہ ٹیک لیے میں لے گیا وہ کہیں دے کیوں کیوں کیا بات ہو گئی کہیں دے شریبان جی ہونتا دیلو چارٹ ہو گیا کہیں دے کی ہو گیا کہیں دے پوتے بڑے یاد ہوں دے دو دن آستے جیون پہ انڈ کرتا چلو میں کہنا بڑی بہادری دکھا لیا کیتا تو صحیح کوشتہ کر گئے تو اس طرح کوئی ساتسانگ رکھاؤ اپنے ہاں یہ سان کام ہے بینا ساتسانگ کے بینا انوائرمنٹ کے تو کوئی وقاس ہو ہی نہیں سکتا تو کوئی دس دن پندرہ دن کو دینا چاہتا ہو سال میں وہ ہی ہاتھ کھڑا کر دے پندرہ دن تو مشکل نہیں ہے یہ لڑے ادھر بی بی ہیں بیٹھی ہیں باقی میں تو ہم برابری ہوگی ہماری ایک جیسے ہی اب ہیں عدکار تو ادھر ایک کھڑا ہوا تھے ایک آپ ادھر سے بھی ہو جائیں اچھی بات ہے ہاں جی آئیے آئیے آپ نے ابھی جیمن بھیڑ کیا نہیں ہاں آپ کا تو بینٹی ہے آپ تو مشنری کی طرح دیتی ہیں چلو بہت اچھی بات ہے آپ نے میرا تھوڑا سا لیاج کر لیا بہت بہت تانواد ہے آپ نے بہت اچھی مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ہاں جی ہاں جی کیا نام ہے پانڈے جی کے لڑکے آ جاؤ آ جاؤ کہاں آ جاؤ بیسے دی تین چار پانڈے ہمارے پاس ہیں ایک تو پلے لگے ہوئے ہیں ایک آپ آ گئے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ پروگرام اچھی بات ہے ہاں جی اور کوئی جیون کو کیا کرنا ہے پھر کوئی بجے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے کہ ہاں جی کتنا ون میں جانتا ہوں آپ ادھر سے ہیں سیتا جی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے جیون ایک ہے مجھے تو اپنی بات سمجھ ہے میں کیا کروں میں وہ ہی سنا دیتا ہوں میں جب دیس سماج میں آیا سوا سننے گیا دلی میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا مجھے یہ باتیں ایسی لگی تھی مجھے گاڑی میں شیمانکور سیف سے ہی ملے تھے بہت وہ ہی جانتے تھے تو جب یہاں ویسے ہوا تو پتہ نہیں مجھے تو کیا ہو گیا میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ کھڑا کر دیا وہ پوچھے نام کیا ہے کہاں سے آئے ہو میں نے بتا دیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ آتے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں مجھ سے وہ ختم ہو گیا تو مجھے کہا کہ کیا پروگرام ہے میں کوش بھی نہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے کہاں لگے اچھا آدمی ہے گھر نہیں جانا میں کہا جی آپ کٹھی لے کے دوں گا گھر نہیں جاتا تو وہاں میں چلے گیا دلی سے موک گیا سیدھا لے گیا اگزام سونپ دیا انہوں دیکھا کے بھاگنا تو بھاگ جائے رہے گا تو رہے جائے گا تو مجھے کہنے لگے کتنے پڑے لکھے ہو میں نے کہا جی بی اے تاکیم با بی اے کا اقزام دینا ہے کہنے لگے اچھا تو ایسے کرو تو کل سے جھاڑو کی ڈیوٹی تمہاری ہے ایک جھاڑو کی اور ایک لنگر میں کھانا کھلانے کی ان دنوں جو کھانا کھاتے تھے پھر برطن ساپ کرنے کی اور چار وزے اٹھنے کی اور یہ جے کام کرنے کی تین چار مہینے میں تو جو جھاڑو دیتا تھا وہ ایسے ہی دیتا تھا جیسے کو بھگتن اپنے اسٹ دیو سے ملاقات کار رہا جھاڑو میرا وہ جھاڑو نہیں تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جھاڑو تھا میں تو شردہ سے دیتا تھا میں تو کسی مقصد کے لیے دے رہا تھا جھاڑو تو چار مہینے ہو گئے کہنے لگے گھر نہیں جانا میں نے کہا جی آپ کی یاگیا ہوگی تو جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا کہنے لگے پھر ٹھیک ہے ایک دفعہ گھر ملے ہو تو میں تو اپنی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ویسے کرنا چاہیے ہے کیا بات آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن وشواس نہیں ہوتا یہ مجنو جو تھا اس کو دراصل آشکوں کی باتیں آشکے ہی سمجھتے ہیں مجنو سے کسی نے کہا کہ تمہیں عیشور جو ہے ملنا چاہتا ہے اللہ ملنا چاہتا ہے اس نے کہا ملیں گے اس میں کیا بات ہے کہتے کب کا ٹائم دیتے ہو اس نے کہا جب مرضی آجا لیلہ بن کے آجائے تو بہت داصل عشقوں کی ہے یہ انراغوں کی ہے اس میں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی سوچ کے جی منہ بھیند کریں گے وہ ایک جاڑ تھا وہ کونے کے اوپر آپ کو پتا ہے پیچھے تھے جب یہ اور نہیں تھے تو اس طرح ہے وہ پانی گاؤں میں وہ کھینچ کے پھرتی تھی تو جاڑ جو ہوتے تھے وہ مٹی مٹی سے لبڑے اتھے آ جاندے اتھے ہی ساپا جاڑھا جاڑھا جاندے تو کارلیاں سہر دے پانی پون دیاں تو سابن سو بھن لان دیاں داڑی کے سندے کو شکھانچ پھائیں دا کو داڑی پھائیں دا تو وہ نانو کے پھر آجندے تو وہ اس کو نڑا رہی تھی اتنی دیر میں ڈاکی آگیا اس نے کہا کہ بھئی بھین جی آپ کی تار آئی ہے نہ چٹھی آئی ہے اس نے کہا کیا ہے پڑھ کے سناؤ وہ کہتی فلان ڈیٹ کو تمہارا جو بھائی وہ سادھ ہو رہا ہے وہ رونلہ پہ چک کا شرطی ہیں وہ کہتا پاگاوالی ہے کی ہو کی گیا ہے کہیں دی جی وہ میرا پراہ سادھ ہون لگا ہے وہ کہتا شرط این تھوڑو سادھ ہوندے ہوندے این ہی ڈیٹا بن کے سادھ ہوندہ کوئی چوپ کر کوش نہیں ہوندہ وہ پھر رونلہ ہڈے وہ کہتا میں تنو کیا این ہونی سادھ بنی دا وہ کہتا پھر کیس طرح بنی دایا ہے کہتا میں نوا آتا لیا ہے وہ پانی پورنا نوایا ان سافہ بنیا تو ترپیا کے کتھے چلیا کہتا سادھ بن چلیا تو مڑ کے آئے ہی نہیں تو سادھ تائیں بنی دا کہ ڈیٹا بن کے چار دن بعد میں پوچھ لما فلانے دی رہل ایل ما او دی رہل ایل ما رہ بھائی بات یہ کوش چلو گروہ میں نے فرمایا ہے کہ اپیل کرنی ہے تو اپیل میں نے کر دی ہے تو ایسے یہ ہے کہ خالی بھی نہیں گیا کام دو کھڑے ہو گئے ان سے کام چلا رہیں گے کوئی بات نہیں ہے ہم آشاوادی تو ہیں ہی تو اب پھر دھن پہ آ جاتے ہیں آسان کام ہے کہ وہ بھی نہیں نکلتا ہے وہ یہاں ایک دفعہ تھراج کے سردار کرتار سنگھ آئے تھے بہت امیر آج بھی بند گئے تھے تو انہوں نے بٹھ ہوا جی پریو پیسے ہاں دی اتوے بکسو آ لائے موگے کی بات تو وہ کہنے لگے سردار جی پیسے کے نکلے آئے ہیں کہنے لگے پیسے تھا جے پار کے لے آئے ہیں ہن تھوارڈی ہمت یا میرا بڑگوہ اٹھوں اوپی جڑا لائے بسکوہ جاں کھلا لائے ہو کہنے میں دین تھا لے آئے ہیں پار میں تو این ہی دے ہونا ہے بڑی مشکل نہ کہنے کمائے ہیں ایتا ہن تسی کو اپیل کرو جوردت تے کرتاس ہوں بڑگوہ کھول دوں نیتا پر آئین لائے جو تو ہن بٹوے ٹے لے کر لو تو میرا خیال دان تو کٹھا کری لیا ہے ہوگا سب سے ایسا کوئی بھی نہ جائے جو دان دے کر نہ جائے یہ کم سے کم ہمارا یہ دائتب بنتا ہے ہم نے سیوائیں پائی ہیں دھرم سوندیوں نے سیوائیں کی ہیں تو دان کٹھا کر لیا کر لو یہ بھی کر دو تو دان کی لسٹیں پوری نہیں آئی ہیں کل کی کسی سوا میں انانس کر دی جائیں گی لے لیا ہے بہت جس نے نہیں دیا وہ اور بھی ابھی دے سکتے ہیں اور گروہ مارج کے دربار سے خوشییں پرابت کر سکتے ہیں اپنا بکاس کر سکتے ہیں